نکلتے ہوئے دم دیکھا ہے کوئی مایوس نہیں لوٹا تیرے درد سے کبھی یا علی تیرے دنیا نے کرم دیکھا ہے مل بنے گی گوٹ میں آیا زمین پر دینِ نبی کو اس نے سوارا زمین پر سفین میں شجاتے ابباس دیکھئے اسی تو آسماء پہ تھا پہلا زمین پر نبی کو جس کی چاہت تھی وہی انسان آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا خران آیا ہے سارے مومن اس لیے خوشیاں بناتے ہیں محمد مصطفیٰ کا آج بھائی جان آیا ہے کبھی تارہ تیرے در پر کبھی رزوان آیا ہے کبھی تارہ تیرے در پر کبھی رزوان آیا ہے کبھی تارہ تیرے در پر کبھی رزوان آیا ہے کبھی تیری سنہ کے واسطے قرآن آیا ہے کبھی تارہ تیرے در پر کبھی رزوان آیا ہے کبھی تارہ تیرے در پر کبھی رزوان آیا ہے کبھی تیری سنا کے واسطے قرآن آیا ہے تو ہمارے خوم عشق مقدس بن کے آئے ہو ہمارے خوم عشق مقدس بن کے آئے ہو کہ اب جا کر میرے دل کو تیرا عرفان آیا ہے کہ اب جا کر میرے دل کو تیرا عرفان آیا ہے اور بنی ہیں آج کی محفل اسی کے نام کی زینت بنی ہیں آج کی محفل اسی کے نام کی زینت جہاں میں دو جہاں کا آج جو سلطان آیا ہے بنی ہیں آج کی محفل اسی کے نام کی زینت بنی ہیں آج کی محفل اسی کے نام کی زینت جہاں میں دو جہاں کا آج جو سلطان آیا ہے مقدس سمات فرمانے کے تمہیں قیرات حیدر مل گئی ہے ذکر مولا کی کیونکہ ایک ہی مثلہ طرح پر ہر شاعر کہتا ہے اور ہر الگ الگ کہتا ہے کہ تمہیں خیرات حیدر مل گئی ہے ذکر مولا کی جو تیرے ذہن میں مدحد کا یہ عنوان آیا تمہیں خیرات حیدر مل گئی ہے ذکر مولا کی تمہیں خیرات حیدر مل گئی ہے ذکر مولا کی جو تیرے ذہن میں مدحد کا یہ عنوان آیا جسٹ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعا کا ترخواست بذار ہوں کہ گیارہ تارک یا دس تارک تک میرا ٹکٹ ہو جائے گا دوبی جانے کا اور آپ لوگ بھی میرے لئے دعا میں یاد رکھیں اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جب میں لوٹوں تو آپ سب مجھے اسی طریقے سے اسی محفل میں ملیں پھر سے اور اسی کے لئے چار مصر بطور خاص یہی سے عنوان کرتا ہوں میں چار مصرے جو ہمارے بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا ان کو نظر کرتا ہوں اس کے بعد مصرے طرح کے بس خالی چار یا پانچ شیر کہ خوش رہے آج کے یہ جشن منانے والے خوش رہے کہ آج یہ جشن منانے والے شاد و آباد رہے ہم سب کو بلانے والے خوش رہے آج کے یہ جشن منانے والے شاد و آباد رہے ہم سب کو بلانے والے اور سال آئندہ کرے پھر خوشی کی محفل سال آئندہ کرے پھر خوشی کی محفل سب سلامت رہیں میلاد میں آنے والے کابِ صیاف تابِ امامت آیا ہوا ارس گیا ہے سرکار دیکھیں ارساب دیکھیں امران کے پسر کا جہاں بھی بیان ہوا امران کے پسر کا جہاں بھی بیان ہوا بزمِ نبی میں جب بھی علی کا بیان ہوا سن کر منافقین کا چہرہ دھوا ہوا اور جبریل کیا ہے خضر بھی آئے خوشی خوشی جبریل کیا ہے خضر بھی آئے خوشی خوشی چہرہ علی کے ذکر کا جب زوفشا ہوا جبریل کیا ہے خضر بھی آئے خوشی خوشی چہرہ علی کے ذکر کا جب زوفشا ہوا اور آمد یہ کہہ رہی ہے وسیع رسول کی آمد یہ کہہ رہی ہے وسیع رسول کی جو لا مقا تھا جو لا مقا ہے اس کا بھی روشن مقا ہوا آمد یہ کہہ رہی ہے وسیع رسول کی آمد یہ کہہ رہی ہے وسیع رسول کی جو لا مقا ہے اس کا بھی روشن مقا ہوا جو لا مقا ہے اس کا بھی روشن مقا ہوا اور اس کا غرور توڑا ہے پروردگار نے اس کا غرور توڑا ہے پروردگار نے بغز علی میں جس کو بھی خود پر گما ہوا بغز علی میں جس کو خود پر گما ہوا اس کا غرور توڑا ہے پروردگار نے اس کا غرور توڑا ہے پروردگار نے بغز علی میں جس کو بھی خود پر گما ہوا اور تضمین کا شیر بہت اور خاص نظر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہتی ہے مسکرا کے یہ تیرا رجب کی صبح کہتی ہے مسکرا کے یہ تیرا رجب کی صبح کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا کہتی ہے مسکرا کے یہ تیرا رجب کی صبح یہ شیر بہت اور خاص جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہوا ہے سمات فرمائیں کہتی ہے مسکرا کے یہ تیرا رجب کی صبح کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور کھاتا ہوں کھا کے خواہش شبیر کی قسم کھاتا ہوں کھا کے خواہش شبیر کی قسم روشن عذا کے ذکر سے ہندو ستا ہوا روشن عذا کے ذکر سے ہندو ستا ہوا مدہبو تراب ہوں مظہر اسی لیے مختصمات فرمائیں مدہبو تراب ہوں مظہر اسی لیے جنت میں میرے واسطے ایک اور مکاں ہوا جنت میں میرے واسطے ایک اور مکاں ہوا ناری سلوات میری فکرِ رسا پر رب کا یہ فیضان آیا ہے برائے شائری مدھے علی انوان آیا ہے میری فکرِ رسا پر رب کا یہ فیضان آیا ہے برائے شائری مدھے علی انوان آیا ہے اندھیروں کے لئے یہ موت کا سامان آیا ہے اور قصیدہ لبکشہ ہو کر پڑھا دیوارے کعبہ نے قصیدہ لبکشہ ہو کر پڑھا دیوارے کعبہ نے محافظ دین کا اللہ کا مہمان آیا ہے اور برائے فاطمہ شخص ہو گئی دیوار کعبے کی علی آئے ہے تو کعبے کو بھی وجدان آیا ہے اور بنا جزدان کعبہ رحل ہے آگوش پیغمبر خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے نبیوں پر بھی لگ جائے نہ کفر و شرک کے فتوے لبوں پر یا علی سب کے بائز و شان آیا ہے اور نبی سب ایک طرف خود مرسل آزم پہ قیبر میں پکارو یا علی اللہ کا فرمان آیا ہے پکارو یا علی اللہ کا فرمان آیا ہے اور ہمیں ہے ناز یارو بس اسی در کی غلامی کا جہاں قیاد بن کر قلد سے رضوان آیا ہے جہاں قیاد بن کر قلد سے رضوان آیا ہے اور نہ کیوں اترائے دردی بن کے اس در پر فرشتہ بھی نہ کیوں اترائے دردی بن کے اس در پر فرشتہ بھی کناقا بن کے نبیوں کا جہاں سلطان آیا ہے اور نجیس نجیس اینے نجیس ہے جس کو اس گھر سے عداوت ہے نجیس اینے نجیس ہے جس کو اس گھر سے عداوت ہے پڑھو تکھیر کی آیت یہی اعلان آیا ہے اور جو سینے سے بی دشمن کے اتر آئے برائے رب بجوز خیدر کہاں ایسا کوئی انسان آیا ہے اور کہیں انگلی پہ قیبر ہے کہیں گردن میں رستی ہے کہیں انگلی پہ قیبر ہے کہیں گردن میں رستی ہے جہاں جو ہے ضرورت دی کو وہ سامان آیا ہے کہیں انگلی پہ قیبر ہے کہیں گردن میں رستی ہے جہاں جو ہے ضرورت دیں کہ وہ سامان آیا ہے اور نہ ہوتے گر علی میری ہلاکت ہی ہلاکت ہی نہ ہوتے گر علی میری ہلاکت ہی ہلاکت ہی مسلمانوں یہ کس کا بارہ اعلان آیا ہے مسلمانوں یہ کس کا اور ادا نہ ہوتے گا رالی میری ہلاکت ہی ہلاکت ہی مسلمانوں یہ کس کا بارہ اعلان آیا ہے اور ادا ہو حق کے مدھت کس طرح ان کا فراست سے ادا ہو حق کے مدھت کس طرح ان کا فراست سے قصیدہ بن کے جن کی شان میں قرآن آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے مطلع پیشے خدمت کہ تیرے روزے کو بوسا دے کے جو انسان آیا ہے تیرے روزے کو بوسا دے کے جو انسان آیا ہے اسی کے قلب کو دنیا میں اتمنان آیا ہے اسی کے قلب کو دنیا میں اتمنان آیا ہے اسی کے قلب کو دنیا میں اتمنان آیا ہے شیر دیکھیں گے کہ قصیدہ آسمانوں پر ملک پڑھتے ہیں حیدر کا قصیدہ آسمانوں پر ملک پڑھتے ہیں حیدر کا زمین پہ مدہ حیدر کے لئے قرآن آیا ہے زمین پہ مدہ حیدر کے لئے قرآن آیا ہے قصیدہ آسمانوں پر ملک پڑھتے ہیں حیدر کا زمین پہ مدہ حیدر کے لئے قرآن آیا ہے اور شیر سنیے گا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا منافق کو کدھر جائیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا منافق کو کدھر جائیں علی کے ذکر کا ہر سنت سے طوفان آیا ہے علی کے ذکر کا ہر سنت سے طوفان آیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا منافق کو کدھر جائیں علی کے ذکر کا ہر سنت سے طوفان آیا ہے اور پیغام ہے کہ ہمیشہ حق کا دامن تھام کے رکھنا زمانے میں ہمیشہ حق کا دامن تھام کے رکھنا زمانے میں جنا سے فاطمہ زہرہ کا یہ فرمان آیا ہے جنا سے فاطمہ زہرہ کا یہ فرمان آیا ہے اور یہ شعر خاص طور سے کہ یدے مرسل پہ دیکھا جب علی کو تب ملک بولے گلے قرآن سے ملنے کے لئے قرآن آیا ہے اور مولا باز کے لئے بھی ایک شعر ہو گیا ہے دیکھئے کہ سپاہی شام کے دریا سے ہرنوں کی طرح بھاگے سپاہی شام کے دریا سے ہرنوں کی طرح بھاگے علی کا شعر جس لمحہ سرِ میدان آیا ہے علی کا شعر جس لمحہ سرِ میدان آیا ہے اور یہ خاص طور سے یہ شعر سنیں سپاہی شام کے دریا سے ہرنوں کی طرح بھاگے علی کا شعر جس لمحہ سرِ میدان آیا ہے اور بتاو رہ خاص شعر ہے کہ کرے جو تنز مرجہ پر اسی لمحہ سمجھ جانا کرے جو تنز مرجہ پر اسی لمحہ سمجھ جانا لباسِ آدمیت میں کوئی شیطان آیا ہے شکریہ لباسِ آدمیت میں کوئی شیطان آیا ہے لباسِ آدمیت میں کوئی شیطان آیا ہے اور مختبی پیش خدمت ہے کہ زمین پہ آئے عطا ہونے لگی انصاف کی بارش خدا کے عدل کی بن کر کوئی پہچان آیا ہے زمین پہ آئے عطا ہونے لگی انصاف کی بارش خدا کے عدل کی بن کر کوئی پہچان آیا ہے کرے جو تنز مرجہ پر اسی لمحہ سمجھ جانا لباسِ آدمیت میں کوئی شیطان آیا ہے شکریہ میں نے بھی کوشش کی اگر معصومہ قبول کر لیں گی تو میری بخشش کے لئے جو ہے کعبے سے آفتاب امامت ایام ہوا اس زمین پہ سلوات بھیجنے محمد والے عشقِ ابو تراب سے جذبہ جمع ہوا عشقِ ابو تراب سے جذبہ جمع ہوا توفیقِ رب سے میرا قلم بھی رمع ہوا اور جس میں حسد غرور تکبر نہا ہوا جس میں حسد غرور تکبر نہا ہوا اس کا یزید وقت سا شجرہ آیا ہوا جس میں حسد غرور تکبر نہا ہوا اس کا یزید وقت سا شجرہ آیا ہوا اب حسنِ مطلع سمات فرمائیں کہ روشن علی کے نور سے رب کا مکہ ہوا روشن علی کے نور سے رب کا مکہ ہوا کعبے سے آفتاب امامت تیام ہوا اب عزیزانِ گرامی حضور سرور کائنات کی وہ حدیث کیا ولو ما خلق اللہ نوری انا وعلیم من نوریم واحد اس زمین میں دو شیر کہے ہیں کہ اس پوری کائنات کی خلقت کے ماں سبق اس پوری کائنات کی خلقت کے ماں سبق نورِ رسول پیش خدا زو فشا ہوا اور اس نور میں رسول بھی ہیں اور علی بھی ہیں یہ راز خود حدیثِ نبی میں بیان ہوا اب عزیزانِ گرامی تذمین کا شیر ملازف فرمائیں کہ سارے جہاں میں آج خوشی کا سما ہوا سارے جہاں میں آج خوشی کا سما ہوا کعبے سے آفتاب امامت ایاں ہوا اور کعبے سے جب رسول کے ہاتھوں میں تھے علی کعبے میں جب رسول کے ہاتھوں پہ تھے علی آنکھیں کھلی آنکھیں کھلی تو علم کا سودا وہاں ہوا اب عزیزانہ کرامی حاصل کلام ہے جو شیر میں پیش کر رہا ہوں آپ کی توجہ درکار ہے کہ شائر ہو یا خطیب ہو زاکر ہو یا عدیب شائر ہو یا خطیب ہو زاکر ہو یا عدیب شائر ہو یا خطیب ہو زاکر ہو یا عدیب خالص عمل نہیں تو علی کا کہاں ہوا شائر ہو یا خطیب ہو زاکر ہو یا عدیب شائر ہو یا خطیب ہو زاکر ہو یا عدیب خالص عمل نہیں تو علی کا کہاں ہوا اور سقلین کی عبادتیں لمحوں میں تل گئیں سقلین کی عبادتیں لمحوں میں تل گئیں پلا بس ایک ضرب علی کا گراں ہوا اور پانی کا جب سوال ہوا فوج شام سے انسانیت سسک اٹھی غم کا سما ہوا اور جو لوگ مانتے ہیں ولی فقی کو جو لوگ مانتے ہیں ولی فقی کو جو لوگ مانتے ہیں ولی فقی کو ان کا امام وقت سے رشتہ آیا ہوا اور دنیا لرز رہی ہے مراجے کے حکم سے دنیا لرز رہی ہے مراجے کے حکم سے اللہ ان سبی پہ بہت مہربان ہوا اور جنگ جمل میں آئی تھی حیدر کے روبرو جنگ جمل میں آئی تھی حیدر کے روبرو دل میں حسد نہا تھا مگر اب آیا ہوا اور مقتل میں ایک تبصم ازغر کے وار سے مقتل میں ایک تبصم ازغر کے وار سے فتح و زفر کا آج وہ منظر آیا ہوا اور عزیز آن اگرامی آج دیکھیں کہ ہر انسان عزت کا خوہاں ہے کہ اسے عزت مل جائے وہ ترہ ترہ کے ہتھنڈے جو ہے استعمال کرتا ہے کبھی دولت کے ذریعے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو کھج جائے نیتا کے ساتھ منسٹر کے ساتھ تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت مل گئی لیکن یہ جھوٹی شان و شوقت ہوگی خدا نے بتایا ہے کہ یعنی صاحب عزت صاحب کرامت صاحب شرف وہی ہے جو متقی اور پرہزگار ہے اس کے ذہن میں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ عزت کی جستجو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ عزت کی جستجو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ عزت ملے گی تقوے میں رب کا بیان ہوا اور لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو عزیزان اگرامی امام کے پاس میں اکثر لوگ آتے تھے میں آپ کا چاہنے والا ہوں حکم دے تو میں اپنی گردن جدہ کر دوں آپ کہیں یہ جان آپ پہ قربان کر دوں گا ایک شخص آیا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں یہ جان آپ پہ قربان کر سکتا ہوں اچھا کہا آپ مولا نے کہ کل آنا تو سر کے بال منوا کے آنا عزیزان اگرامی بہت پریشان ہوں آپ نے زوجہ سے جاتا کہتا ہے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو سر کے اوپر ایک کپڑا لپیڑ لینا اور مولا کے پاس چلے جانا ان احمقوں کو اتنا پتا نہیں تھا کہ جس علی کی تلوار جب چلتی ہے تو ستر سلبوں پہ نظر رکھتی ہے وہ کپڑے کے نیچے کے بال وہ نہیں دیکھ پائے گا ایک مرتبہ وہ شخص مولا متقیان علی بن ابھی تعلیب کے خدمت میں آتا ہے مولا تلوار کی نوک سے اس کے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور ایک مرتبہ اسے کہتے ہیں خبردار اپنا چاہنے والا تو اپنے کو میرا چاہنے والا نہ کہنا اس لیے کہ تو جب بال کی قربانی نہیں دے سکتا ہے تو تو جان کی قربانی کیا دے گا عزیزان اگرامی اہل بیت کی محبت قربانی مانتی ہے کبھی جان کی قربانی کبھی مال کی قربانی کبھی نماز فجر کے وقت نیند کی قربانی اور کبھی چہرے کی خوبصورتی کے قربانی سلوات بیج دے محمد والے تو عزیزان اگرامی کیا میں نے اس کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو اپنا محاسبہ کرو رب کا بیان ہوا اے ایمان والو اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ تو انسان کو پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے سلوات بیج دے محمد والے سفین میں جو آیا علی کے مقابلے یعنی آج بائیس رجب ہے اسی کے زمین میں نے یہ شیر کہا ہے کہ سفین میں جو آیا علی کے مقابلے سفین میں جو آیا علی کے مقابلے بائیس رجب کو سوے سقر وہ روان ہوا اور بستر پہ مصطفیٰ کے ہیں سوے ہوئے علی بستر پہ مصطفیٰ کے ہیں سوے ہوئے علی بستر پہ مصطفیٰ کے ہیں سوے ہوئے علی مرضی رب کا آج یہ سودا وہاں ہوا اور عزیزانِ گرامی میں مختے کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں وہاں پہ ذرا تامین کہہ دیں گے کہ پروردگار بخش دے احمد کے سب گناہ پروردگار بخش دے احمد کے سب گناہ آنکھوں سے میرے عشق ندامت رما ہوا اب عزیزانِ گرامی دوسرا میں سے اطرح تھا کہ خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا تو اس میں مطلب میں نے کہا ہے کہ جو نصفِ نورِ اول ہے وہی انسان آیا ہے جو نصفِ نورِ اول ہے وہی انسان آیا ہے ہدایت کا عبد تک کے لیے سامان آیا ہے اور عجب انداز ہے کعبے میں حیدر کی ولادت کا عجب انداز ہے کعبے میں حیدر کی ولادت کا نئے درسِ خدا کا آج ایک مہمان آیا ہے اور سوالی بن کے آوگے مرادے اپنی پاؤگے سوالی بن کے آوگے مرادے اپنی پاؤگے سوالی بن کے آوگے مرادے اپنی پاؤگے یہ ایسا در ہے جس پر خلق کا سلطان آیا ہے اور کہا زہرانِ بچوں سے کہ کپڑے سل کے آئیں گے کہا زہرانِ بچوں سے کہ کپڑے سل کے آئیں گے تو درزی بن کے اس ڈوڑی پہ خود رزوان آیا ہے اور حبش کی شاہزادی نے شرف اس ڈر سے پایا ہے حبش کی شاہزادی نے شرف اس ڈر سے پایا ہے دعا فضا نے کی تو آسمان سے خان آیا ہے دعا فضا نے کی تو آسمان سے خان آیا ہے اور زمین روشن فلک روشن زمانہ جگمگا اٹھا زمین روشن فلک روشن زمانہ جگمگا اٹھا خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے اور کبھی نازل ہوا سورہ کبھی قرآن کی آیت کبھی نازل ہوا سورہ کبھی قرآن کی آیت کبھی نازل ہوا سورہ کبھی قرآن کی آیت شرف ان کا بتانے سورہ رحمان آیا ہے اور عزیزان اگرامی جناب قاسم سلیمانی کے لیے ایک شیر میں نے کہا ہے ایک بارے دیگر سلوات بھیج دیں یہ کیسا ویر اور ساون تھا قاسم سلیمانی یہ کیسا ویر اور ساون تھا قاسم سلیمانی سنا کرنے کو جس کی رہبر ایران آیا ہے اور جو گہوارے میں مولا نے کیا اجدر کے دو ٹکڑے جو گہوارے میں مولا نے کیا اجدر کے دو ٹکڑے منافق سن لے تیری موت کا پیغام آیا ہے اور کبھی راضی نہیں ہوں گی جناب سیدہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گی جناب سیدہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گی جناب سیدہ اس سے معافی مانگنے کو در پہ جو شیطان آیا ہے اور عزیزان اگرامی ایک لمحے فکریا ہے درست ہے کہ امام وقت کی نظریں ہمارے ہر عمل پر ہیں امام وقت کی نظریں ہمارے ہر عمل پر ہیں امام وقت کی نظریں ہمارے ہر عمل پر ہیں عمل خالص کرو مولا کا یہ فرمان آیا ہے اور رقم احمد نے مدہ میں کئی اشعار کر ڈالے بلانے کے لئے جنت کا خود رزوان آیا ہے بہترین بہترین اشعار آپ حضرات اگنارے صلوات آپ حضرات حضرات السلام علیکم آپ حضرات کو مبارک ہو آج کی محفل انشاءاللہ فیش خدمت ہے مصلا بزم سخن میں جب بھی علی کا بیان ہوا بزم سخن میں جب بھی علی کا بیان ہوا چہرہ کھلا کسی کا دھوان ہوا بزم سخن میں جب بھی علی کا بیان ہوا چہرہ کھلا کسی کا دھوان ہوا اور محفل میں مرتضی کی میں تنہا چلا مگر محفل میں مرتضی کی میں تنہا چلا مگر ہورو ملک کے ساتھ میرا کاروان ہوا ہورو ملک کے ساتھ میرا کاروان ہوا سوتے رہے رسول کے بستر پہ مرتضی سوتے رہے رسول کے بستر پہ مرتضی بتہا کے کافروں کو نبی کا گھما ہوا سوتے رہے رسول کے بستر پہ مرتضی بتہا کے کافروں کو نبی کا گمہ ہوا لے کر صفات رب جلی کائنات میں لے کر صفات رب جلی کائنات میں کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا لے کر صفات رب علی کائنات میں کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا ہم سب دعا فاطمہ زہرا ہیں اس لیے ہم سب دعا فاطمہ زہرا ہیں اس لیے ہر عاشق علی پہ خدا مہربا ہوا ہر عاشق علی پہ خدا مہربا ہوا اور بدور خاص آپ ازاز سے گزارش ہے کہ اسے ملائزہ فرمائیں نوکے سنہ سے ایسی تلاوت نہ پھر ہوئی نوکے سنہ سے ایسی تلاوت نہ پھر ہوئی سرور سکوئی قاری قرآن کہاں ہوا سرور سکوئی قاری قرآن کہاں ہوا اور مقتب پہ اسے خدمت ہے جیسے نبی کی گود میں تھے مرتضی فراز جیسے نبی کی گود میں تھے مرتضی فراز مہوے کلام شہ سے یوں ہی بے زبان ہوا مہوے کلام شہ سے یوں ہی بے زبان ہوا جیسے نبی کی گود میں تھے مرتضی فراز مہوے کلام شہ سے یوں ہی بے زبان ہوا بہت بہت شکریہ آپ یہ تھے جناب دلکش رزوی صاحب جو فراز زہدی صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے مجھے جناب حلال زہدی صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو پڑھوا دیا جائے میں گزار اس گزار ہوں جناب حلال زہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات بلنطرین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں جناب حلال زہدی صاحب جناب حلال زہدی صاحب کا حضر راغ جتaso حلال زہدی صاحب کا حضر لائیں جناب حلال زہدی صاحب بہت شكہ كلہ سامنا Kaat شکریہ بہت شکریہ اور زہد شکریہ بہت خانато ابن ریس الوات بہانِ علم کا دریا علل اعلان آیا ہے بہانِ بہانِ علم کا دریا علل اعلان آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے بہانِ علم کا دریا علل اعلان آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے میں ہوں جس جس کا مولا یہ علی بھی اس کا مولا ہے میں ہوں جس جس کا مولا یہ علی بھی اس کا مولا ہے رسول پاک کا خم سے یہی فرمان آیا ہے میں ہوں جی جس کا مولا یہ علی بھی اس کا مولا ہے رسول پاک کا خم سے یہی فرمان آیا ہے اور زمانے بھر میں پھیلی ہیں بلائیں بغض و نفرت کی زمانے بھر میں پھیلی ہیں بلائیں بغض و نفرت کی کہ ان کو دور کرنے صاحبِ عرفان آیا ہے زمانے بھرے پھیلی ہیں بلائیں بوجو نفرت کی کہ ان کو دور کرنے صاحبِ عرفان آیا ہے اور محبت ہے مسررت ہے عبادت ہے لطافت ہے محبت ہے مسررت ہے عبادت ہے لطافت ہے محبت ہے تیرے صدقے ہر ایک لمحہ عظیم الشان آیا ہے محبت ہے عبادت ہے لطافت ہے تیرے صدقے ہر ایک لمحہ عظیم الشان آیا ہے خدا خوش ہے محمد خوش ہے سارے انبیاء خوش ہیں خدا خوش ہے محمد خوش ہے سارے انبیاء خوش ہیں جہاں میں فقر موسیٰ فقر انسو جہان آیا ہے اور زمین سے آسمہ تک ہو رہی ہے نور کی وارش زمین سے آسمہ تک ہو رہی ہے نور کی وارش علی جیسا خدا کا آج مدھا خان آیا ہے زمی سے آسمان تک ہو رہی ہے نور کی بارش علی جیسا خدا کا آج مدھا خان آیا ہے اور وہ جس کے نام سے سب مشکلیں کافور ہوتی ہیں وہ جس کے نام سے سب مشکلیں کافور ہوتی ہیں ابو طالب کا وہ بیٹا جد جزدان آیا ہے وہ جس کے نام سے سب مشکلیں کافور ہوتی ہیں ابو طالب کا وہ بیٹا جد جزدان آیا ہے اور منائے کیونہ ہم خوشیاں حلال اس کے ولادت پر نبی کا قلب اور دین خدا کی جان آیا ہے منائے کیونہ ہم خوشیاں حلال اس کے ولادت پر نبی کا قلب اور دین خدا کی جان آیا ہے یہ تھے جناب حلال زیدی صاحب جو بہترین انداز میں بہترین اشار پیش فرما رہے تھے میں گزار ہوں جناب زعیم کازمی صاحب سے کے اتشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال کریں جناب زعیم کازمی صاحب سلوات حق کی تجلیات سے روشن جہاں ہوا حق کی تجلیات سے روشن جہاں ہوا باطل سیاہ روح تو ستم ناتما ہوا باطل سیاہ روح تو ستم ناتما ہوا اور سردار متقین کے جشن سعید سے سردار متقین کے جشن سعید سے میرا غریب خانہ بھی رشک جنہ ہوا اور جزبو تراب خانہ کعبہ میں آج تک دیوار میں کسی کے لیے در کہاں ہوا جزبو تراب خانہ کعبہ میں آج تک دیوار میں کسی کے لیے در کہاں ہوا اور جس کے لبوں پا کھل گئے مدھے علی کے پھول جس کے لبوں پا کھل گئے مدھے علی کے پھول وہ ہم نشین مالک باغ جنہ ہوا اور شکلِ ابو تراب میں دستِ رسول پر شکلِ ابو تراب میں دستِ رسول پر تابے سے آفتابِ امامت آیا ہوا اور ہر ایک حرف منکرِ حیدر کے واسطے مدھے علی میں مثلِ سنانوں کما ہوا اور کر کے حوالے اپنی انگوٹی نماز میں سائل پہ بادشاہِ نجف مہربان ہوا اور اس ذات پر جو خود کو جھکا دے حضورِ رب اس ذات پر جو خود کو جھکا دے حضورِ رب کیسے نسیریوں کو خدا کا گما ہوا اور مقتصمات فرمائیں گے کہ بے شک ہما سنائے جنابِ امیر سے بے شک ہما سنائے جنابِ امیر سے تیرا نصیب آج سرِ آسمہ ہوا تیرا نصیب آج سرِ آسمہ ہوا یہ تھے زائم قازمی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہرِ نامدار ہما قازمی کا کلام بیش فرما رہے تھے آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں جناب فراز زہدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے قلوب کو اپنے کلام سے منور فرمائیں جناب فراز زہدی صاحب اللہ علیہ وسلم سرے دست پیمبر رائیتوں کی شان نایا ہے سرے دست پیمبر رائیتوں کی شان نایا ہے کہ ایک قرآن پر رب دوسرا قرآن نایا ہے یہ میری اشرفیت ہے کہ تیرے در پہ اے مولا میں پہلے سے کھڑا ہوں بعد میرے زوان نایا ہے یہ میری اشرفیت ہے کہ تیرے در پہ اے مولا یہ میری اشرفیت ہے کہ تیرے در پہ اے مولا میں پہلے سے کھڑا ہوں بعد میرے زوان نایا ہے شبہ حجرت شبہ حجرت شبہ حجرت رضائے حق سے کر کے نفس کا سودا شبہ حجرت رضائے حق سے کر کے نفس کا سودا علی کو بستر احمد پہ اتمین آن آیا ہے شبہ حجرت رضائے حق سے کر کے نفس کا سودا علی کو بستر احمد پہ اتمین آن آیا ہے جناب شیخ نظروں سے ہٹا کر جہ لکا پردہ جناب شیخ نظروں سے ہٹا کر جہ لکا پردہ خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے جہاں میں دیکھئے تو سیکڑوں مسلم ممالک ہیں مگر شبیر کے ہونٹوں پہ ہندوستان آیا ہے مگر شبیر کے ہونٹوں پہ ہندوستان آیا ہے مگر شبیر کے ہونٹوں پہ ہندوستان آیا ہے ستم گاروں نے جب جب سازشوں کے تیر پھینکے ہیں مگر شاہ کی بن کر سپر ایران آیا ہے مگر شاہ کی بن کر سپر ایران آیا ہے ستم گاروں نے جب جب سازشوں کے تیر پھینکے ہیں مگر شاہ کی بن کر سپر ایران آیا ہے فراز اس جا سے ظاہر آخری حادی کو ہونا ہے فراز اس جا سے ظاہر آخری حادی کو ہونا ہے جہاں سے آپ کا نورِ نظر امران آیا ہے یہ تھے جناب فراز زہیدی صاحب جن کو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ روبرو کر آیا گیا اور آپ حضرات نے بے انتہا خلوص و محبت سے ان کو سمات فرمایا میں ان کے بعد گزار اس گزار ہوں میرے پاس تمہید کے لئے کوئی وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے گزار اس گزار ہوں جناب آقف بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوہ درشاد فرمائیں حضرت میں صحیح طرح تھا کہ خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے مطلع پیش خدمت ہے مطلع پیش خدمت ہے دیکھے گا کہ ابو طالب کے گھر میں دین کا سلطان آیا ہے ابو طالب کے گھر میں دین کا سلطان آیا ہے جہاں میں ترجمان سورہ رحمان آیا ہے ابو طالب کے گھر میں دین کا سلطان آیا ہے جہاں میں ترجمان سورہ رحمان آیا ہے اور وہی اللہ کا بازو وہی اللہ کی آنکھیں وہی اللہ کی آنکھیں ہوا کعبہ منور مظہر یزدان آیا ہے ہوا کعبہ منور مظہر یزدان آیا ہے ہوا کعبہ منور مظہر یزدان آیا ہے اور بنادر ہو گئی دیوار شک جوش مسرت میں بنادر ہو گئی دیوار شک جوش مسرت میں تھا جس کا منتظر کعبہ وہی مہمان آیا ہے تھا جس کا منتظر کعبہ وہی مہمان آیا ہے بنادر ہو گئی دیوار شک جوش مسرت میں تھا جس کا منتظر کعبہ وہی میمان آیا ہے اور یہ شیر بھی بطور خاص کہ جہاں تھا قبضہِ بُت اب وہاں پر بن گیا ہے در جہاں تھا قبضہِ بُت اب وہاں پر بن گیا ہے در بُتوں کو توڑنے والا علال اعلان آیا ہے جہاں تھا قبضہِ بُت اب وہاں پر بن گیا ہے در بُتوں کو توڑنے والا علال اعلان آیا ہے بتوں کو توڑنے والا علالعلان آیا ہے اور کرے گا فتح یہی جنگِ بدروں خیبروں خندق کرے گا فتح یہی جنگِ بدروں خیبروں خندق رسول پاک کو اللہ کا فرمان آیا ہے رسول پاک کو اللہ کا فرمان آیا ہے اور ولایت کو علی کی ولایت کو علی ابن عبی طالب کی تم مانا ولایت کو علی ابن عبی طالب کی تم مانا زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے ولایت کو علی ابن عبی طالب کی تم مانا ولایت کو علی ابن عبی طالب کی تم مانا ولایت کو علی ابن عبی طالب کی تم مانا زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے اور وہ جس نے پرورش کی احمد مرسل کی برسوں تک وہ جس نے پرورش کی احمد مرسل کی برسوں تک اسی کی ذات پر اب کفر کا بہتان آیا ہے وہ جس نے پرورش کی احمد مرسل کی برسوں تک وہ جس نے پرورش کی احمد مرسل کی برسوں تک اسی کی ذات پر اب کفر کا بہتان آیا ہے اسی کی ذات پر اب کفر کا بہتان آیا ہے اور حسن بس تین دن کا اور لب پر ہے کلام اللہ حسن بس تین دن کا اور لب پر ہے کلام اللہ خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے حسن بس تین دن کا حسن بس تین دن کا اور لب پر ہے کلام اللہ خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے اور مقتے کشیر دیکھے گا کہ شرف مدہت کا عارض کو عطا تم نے کیا مولا شرف مدہت کا عارض کو عطا تم نے کیا مولا سرے محفل جو کرنے آپ کے گڑگان آیا ہے سرے محفل جو کرنے آپ کے گڑگان آیا ہے شرف مدہت کا عارض کو عطا تم نے کیا مولا شرف مدھت کا عارض کو عطا تم نے کیا مولا سرے محفل جو کرنے آپ کے گھڑگان آیا ہے سرے محفل جو کرنے آپ کے گھڑگان آیا ہے کہ ولایت کو علی ابن ابی طالب کی تب مانا زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے ولایت کو علی ابن ابی طالب کی تب مانا زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے زمانہ خاک سب سہراؤں کی جب چھان آیا ہے یہ تھے جناب آقیف باربنکوی صاحب جو بہترین آشار پیش کر رہے تھے آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے آئیے میں آپ کے سامنے ایک مترنیم شاعر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا میری مراد ہے جناب علی گنگولوی صاحب سے کہ اتشریف لائیں آپ حضرات نعرے سلوات سے استقبال کریں حضرات اسلام علیکم جو آپ کے سامنے کلام پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مارے مامو جمل صاحب کا ہے سمات فرمائیے گا ایک سلوات پڑھ دیں برائے نسرت حق دین کا سلطان آیا ہے برائے نسرت حق دین کا سلطان آیا ہے رسول اللہ کو اب جا کے اتمنان آیا ہے رسول اللہ کو اب جا کے اتمنان آیا ہے اور کرے گا ایک دن ممبر سے یہ دعویٰ سلونی کا کرے گا ایک دن ممبر سے یہ دعویٰ سلونی کا خدا کے گھئے میں دیکھو بولتا خوریان آیا ہے خدا کے گھئے میں دیکھو بولتا خوریان آیا ہے برائے تہنیت ہورو ملک کے ساتھ جنت سے برائے تہنیت ہورو ملک کے ساتھ جنت سے در عمران پر شاید ابھی رزوان آیا ہے در عمران پر شاید ابھی رزوان آیا ہے اور گرے ہیں اس طرح کعبے کے بُت حیدر کی حیبت سے گرے ہیں اس طرح کعبے کے بُت حیدر کی حیبت سے کی جیسے بُت شکن بن کر کوئی توفان آیا ہے کی جیسے بُت شکن بن کر کوئی توفان آیا ہے اوہ ہوئی جب پنجتن کے بعد قل خط آل احمد کی ہوئی جب پنجتن کے بعد قل خط آل احمد کی خدا کی سمت سے تب سورہِ رحمان آیا ہے خدا کی سمت سے تب سورہِ رحمان آیا ہے ہفاظت تا خیامت جسے اب ہوگی شریعت کی حفاظت تا خیامت جسے اب ہوگی شریعت کی علی کی شکل میں وہ نور کا جزدان آیا ہے مختصمات فرمائیں گے کہ پڑھے اشعار اجمل کے علی نے بز میں مدہت میں پڑھے اشعار اجمل کے علی نے بز میں مدہت میں نئے انداز سے ممبر پہ نوحہ خان آیا ہے پڑھے اشعار اجمل کے علی نے بز میں مدہت میں نئے انداز سے ممبر پہ نوحہ خان آیا ہے یہ جناب علی گنگلوی صاحب تھے میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم کازمی صاحب سے کے اتشریف لائیں آپ حضرات بلانترین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں جناب سلیم کازمی صاحب بہیا صرف لوگ اکھنا ہے بہیا 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 پگڑی لپیٹ دیو یہ لٹکا ہوں گا بہا آپ کی ملز بہیا جو پہلے تو ایک بہت ضروری بہرا مبارک باد آپ کو پیش کرنا ہے ایک تو جشنِ مغلودِ کعبہ کی مبارک باد ہے اور دوسرے ایک غریبِ شام کی پنیتی تھی ہے پاپ تھی تھی کہیے پنیتی تھی نہ کہیے پاپ تھی تھی ہے اس کی مبارک باد دلی مبارک باد آپ کو پیش کرتے ہیں اور کچھ شیر کہنے کی کوشش کی ہے غور کریے گا اور سبھی ازار سے گزارش ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے سب سے مصیبر تو یہی ہے ہاں دکھائی نہیں دیتا رہا ہے لیکن وہ چمکی ہے منڈا اوپر سے کچھ مزاہیہ کلام ہو گیا ہے حالانکہ مصرہ طرح تھا خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے اور اس میں آپ سے گزارش ہے محضود ہوئیے اور کچھ ہوئیے خدا کے گھر میں دیکھو آج وہ انسان آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو آج وہ انسان آیا ہے کہ جس کی جوتیاں سلنے کو آمیر خان آیا ہے کہ جس کی جوتیاں سلنے کو آمیر خان آیا ہے اور کہاں تک تم بچاؤ گے کہاں تک تم بچاؤ گے یہ سقیفائی لٹیروں کو کہاں تک تم بچاؤ گے سکیفائی لٹیروں کو کہ ان سب کا فدق کے نام کا چالان آیا ہے کہ ان سب کا فدق کے نام کا چالان آیا ہے لگائے اس طرح چوکے ہمارے پاؤں پے سر رکھنے کو پاکستان آیا ہے ہمارے پاؤں پے سر رکھنے پاکستان آیا ہے اور سقیفہ کا یہ مجرم لاکھ معافی نہیں یارو سقیفہ کا یہ مجرم لاکھ معافی نہیں یارو خلافت کو ہڑپنے کے لئے شیطان آیا ہے خلافت کو ہڑپنے کے لئے شیطان آیا ہے رسول اللہ کی عظمت تمہیں کعبہ بتائے گا مسلمہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی جان آیا ہے رسول اللہ کی عظمت تمہیں کعبہ بتائے گا مسلمہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی جان آیا ہے ذرا بڑھ کر گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا دو ذرا بڑھ کر گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا دو خلافت پر تمہارا پہلا نانا جان آیا ہے خلافت پر تمہارا پہلا نانا جان آیا ہے اور یہ شیر حالانکہ میں ابھی پڑھے دے رہا ہوں لیکن اس کا ابھی ٹائم نہیں اس کے لئے کم سے کم آپ پانچ گھنٹیں رضا کیجئے سلیمِ خوش بیان اب ختم کر دو اپنی مذہب کو سلیمِ خوش بیان اب ختم کر دو اپنی مذہب کو تمہارا تمہارا بیٹا دیکھو لے کے دسترخان آیا ہے اس کے لئے پانچ گھنٹے کا انتظار کیا کہنے بہترین اشار بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے جناب سلیم قازمی صاحب میں گزارش گزار ہوں جناب حاجی سرور علی کربرائی صاحب سے کہو تشریف لائیں آپ حضرات بلندرین نعرہ سلوات استقبال کریں جناب سرور علی کربرائی صاحب کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا تاریکیوں کا دہر میں چہرہ دھوا ہوا تاریکیوں کا دہر میں چہرہ دھوا ہوا مولا علی کے نور سے روشن جہاں ہوا مولا علی کے نور سے روشن جہاں ہوا ہورو ملک بھی ارسے برسا رہے ہیں پھول ہورو ملک بھی ارسے برسا رہے ہیں پھول کعبے کا آج دیکھو یہ کیسا سما ہوا کعبے کا آج دیکھو یہ کیسا سما ہوا اور سن کر ہر ایک دشمن حیدر جھلت گیا سن کر ہر ایک دشمن حیدر جھلت گیا ذکرِ علی جہان میں جب بھی جہاں ہوا ذکرِ علی جہان میں جب بھی جہاں ہوا اور جس دم زبان علی کو چسائی رسول نے جس دم زبان علی کو چسائی رسول نے اس دم علی سے علم کا دریاں روا ہوا اس دم علی سے علم کا دریاں روا ہوا اور اعلان جب تمہاری ولاقہ ہوا علی اعلان جب تمہاری ولاقہ ہوا علی شیطان رویا چیخ کے یہ کیا یہاں ہوا شیطان رویا شیخ کے یہ کیا یہاں ہوا اعلان جب تمہاری ولا کا ہوا علی شیطان رویا شیخ کے یہ کیا یہاں ہوا اور مٹ جائے گا اندھیرہ امامت کے نور سے مٹ جائے گا اندھیرہ امامت کے نور سے کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور ہرگز نہ خوف ظلم سے بیچو ضمیر کو ہرگز نہ خوف ظلم سے بیچو ضمیر کو ظالم کبھی کسی کا بتاؤ کہاں ہوا ظالم کبھی کسی کا بتاؤ کہاں ہوا اور جو مشکلوں کی راہ میں ثابت قدم رہا جو مشکلوں کی راہ میں ثابت قدم رہا نقصان اس کو کوئی نہ جا کر وہاں ہوا نقصان اس کو کوئی نہ جا کر وہاں ہوا اور سرور ترے خیال پہ حیدر کی ہے عطا سرور تیرے خیال پہ حیدر کی حیطہ تیرے لبوں سے جو یہ قصیدہ بیان ہوا تیرے لبوں سے جو یہ قصیدہ بیان ہوا ناری سلوات خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے خدا کی بن کے دنیا میں کوئی پہچان آیا ہے نبی کے واسطے بن کر کوئی سلطان آیا ہے اب بتوں سے پاک کر دے گا خدا کے گھر کو لمحوں میں بتوں سے پاک کر دے گا خدا کے گھر کو لمحوں میں الہی قوتوں کے ساتھ جو انسان آیا ہے اور نبی کے ہاتھوں پر آ کر کے یہ قرآن سنائے گا نبی کے ہاتھوں پر آ کر کے یہ قرآن سنائے گا خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے جو مظہر کا اجائب بن کے آیا نور کا پیکر جو مظہر کا آجائب بن کے آیا نور کا پیکر زمانے بھر کو دینے حق کی وہ پہچان آیا ہے زمانے بھر کو دینے حق کی وہ پہچان آیا ہے اور جو مجدہ لائے تھے رب سے اسے پہنچا دو امت تک جو مجدہ لائے تھے رب سے اسے پہنچا دو امت تک فرشتہ بولا خم میں رب کا یہ فرمان آیا ہے فرشتہ بولا خم میں رب کا یہ فرمان آیا ہے اور کرو دنیا کی نالالچ گزارو زندگی حق پر کرو دنیا کی نالالج گزارو زندگی حق پر یہی پیغام لے کے دہر میں قرآن آیا ہے اب برائی سے بچو ہر ایک کو دو اچھائی کی دعوت ہر ایک کے واسطے قدرت کا یہ فرمان آیا ہے یہ زہرہ کی صداقت ہے یہ زہرہ کی فضیلت ہے یہ زہرہ کی صداقت ہے یہ زہرہ کی فضیلت ہے درِ زہرہ پہ درزی بن کے جو رضوان آیا ہے اے سرور آج لکھ دو تم قصیدہ اپنے مولا کا جہاں میں آج فقرِ سورہِ رحمان آیا ہے جو حضرات اپنی مصروفیات سے فارغ ہو گئے ہیں وہ فرشِ مسرد پر تشریف لیا ہے بس تھوڑی سی زہمت اور باقی ہے اور اس کے بعد آپ حضرات کو نظرِ مولا میں بھی شرکت کرنی ہے میں گزارش گزار ہوں جناب حسن مہدی ایڈوکیٹ صاحب سے کے تشریف لائیں جو مولانا محمد رضا صاحب کا کلام پیش فرمائیں گے آپ حضرات بلند ترین نعرے سلوات سے استقبال کریں جناب حسن مہدی ایڈوکیٹ صاحب امام جمعہ کا حکم تھا حاضر ہوا ہوں ہم تو ایک مسرہ بھی نہیں کہے پاتے ہیں نعرے سلوات مطلعہ پیش ہے ذاتِ علی سے جب بھی کوئی بدگمہ ہوا ذاتِ علی سے جب بھی کوئی بدگمہ ہوا اس کا وجود خاک تو چہرہ دھوان ہوا مطلعہ سانی پیش ہے تو دل میں علی کے عشق کا دریارہ ہوا دل میں علی کے عشق کا دریارہ ہوا میرا وجود رشکد ہے آسمہ ہوا دل میں علی کے عشق کا دریارہ ہوا میرا وجود رشکد ہے آسمہ ہوا دل میں علی کی جو دیکھی سجی ہوئی دل میں علی کی جو دیکھی سجی ہوئی محشر کی تیز دھوپ میں رب مہربا ہوا دل میں علی کی جو دیکھی سجی ہوئی محشر کی تیز دھوپ میں رب مہربا ہوا محشر کی تیز دھوپ میں رب مہربا ہوا اور شیر پیش ہے کہ بنتِ اسد نے بیعتِ خدا میں قدم رکھا بنتِ اسد نے بیعتِ خدا میں قدم رکھا دیوارے کا بشاد ہوئی در آیا ہوا یہ شیر خاص طور سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جبریل آ گئے ہیں کسیدہ لیے ہوئے جبریل آ گئے ہیں کسیدہ لیے ہوئے سہنِ حرم میں جشنِ علی کا سما ہوا جبریل آ گئے ہیں کسیدہ لیے ہوئے سہنِ حرم میں جشنِ علی کا سما ہوا یہ شعر خاص طور سے کٹتی ہوئی زبان سے می سم نے یہ کہا لو دیکھو پھر سے ذکرِ علی نوجوہ ہوا کٹتی ہوئی زبان سے می سم نے یہ کہا لو دیکھو پھر سے ذکرِ علی نوجوہ ہوا لو دیکھو پھر سے ذکرِ علی نوجوہ ہوا اور تذبین کا بد ہے اسمت کے آسمان پہ سفیدی نظر پڑی اسمت کے آسمان پہ سفیدی نظر پڑی کعبے سے آفتابِ امامت آیا ہوا اسمت کے آسمان پہ سفیدی نظر پڑی کعبے سے آفتابِ امامت آیا ہوا آخری شہر پہ شہر فتحو زفر نصیب میں لکھ دیتا ہے خدا ذکرِ علی سے جس کا منور مکا ہوا فتحو زفر نصیب میں لکھ دیتا ہے خدا ذکرِ علی سے جس کا منور مکا ہوا نعرہ سلوات بکتہ پیش ہے بیٹھے سبا شکانِ علی پائی جب رضا 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 مہدی بساتِ عشقِ علی تب روہ ہوا بہترین ترنم میں بہترین اشار پیش فرما رہے تھے جناب حسن مہدی ایڈوکیٹ صاحب اور جو حضرات اب بھی باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مسررت پر تشریف لے آئیں بس تھوڑی سی زہمت اور ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو زہمت کا نام دے سکتے ہیں بہرحال یہ فرش مسررت ہے فرش مولود کعبہ ہے اور میں اس کے بعد گزارش گزار ہوں جناب مہدی نقوی صاحب سے کیوں تشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں مہدی نقوی صلوات ارشاد فرمائیں ایک مطلعہ سلوات ارشاد فرمائیں مطلعہ حضرات خدمت ہے عزیز 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 ع کاروان اس کے فلک سے آج دیکھو علم کا جزدان آیا ہے اب وہ علم معرفت سے دو جہاں کو روشنی دے گا وہ علم معرفت سے دو جہاں کو روشنی دے گا خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں آجے کر رہا ہوں کہ گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کی عدالت میں وہ اپنے ساتھ لے کر عدل کی میزان آیا ہے اور ولایت چھوڑ کر مشروف ہیں جو بھی عبادت میں ولایت چھوڑ کر مشروف ہیں جو بھی عبادت میں عذابِ قبر کا ان کے لیے فرمان آیا ہے ولایت چھوڑ کر مشروف ہیں جو بھی عبادت میں عذابِ قبر کا ان کے لیے فرمان آیا ہے یہ شیر بتا رہے خاصہ دے کر رہا ہوں کہ شریعت سے کہو پیاسے لبوں کو کھول دیں اپنے شریعت سے کہو پیاسے لبوں کو کھول دیں اپنے تجھے سیراب کرنے دین کا سلطان آیا ہے شریعت سے کہو پیاسے لبوں کو کھول دیں چھوڑ کر رہا ہوں کہ چراغے اس کے حیدر جل رہا ہے دل کے کعبے میں چراغے اس کے حیدر جل رہا ہے دل کے کعبے میں لہد کے خوش سے مہدی کو اتمنان آیا ہے چراغے اس کے حیدر جل رہا ہے دل کے کعبے میں لہد کے خوش سے مہدی کو اتمنان آیا ہے چار سے پانچ چورہ اور ہماری لسٹ میں ہیں اور اتنی ہی اتنی دیر تقریباً سب پڑھیں گے بہت زیادہ زحمت نہیں ہے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اور قریب آ جائیں میں فیل بلکل اپنے اختتام پر ہے میں گزارش گزار ہوں جناب آریس جرگاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں جناب آریس جرگاوی صاحب کعبے میں خسن رب کا جو جلوہ آیا ہوا چمکا وہ اس طرح سے کی روشن جہاں ہوا اور ممبر سے جب خطیب سلونی نے دی صدا ممبر سے جب خطیب سلونی نے دی صدا خاصی تڑپ کے رہ گئے چہرہ دھوان ہوا اشیر اردہ یہاں سے کیا ایک سات ارش پر رہا وہ نور اولین ایک سات ارش پر رہا وہ نور اولین پھر ہم نشین نور تیرا زوفشان ہوا اور انگڑائیوں سے تیری دلے بھت لرز گئے انگڑائیوں سے تیری دلے بھت لرز گئے تیرا رجب کی رات کچھ ایسا سما ہوا ایک سالوات بیجھیں بھئے اور رازِ خدا اسی پہ آیا تھے اسی لیے رازِ خدا اسی پہ آیا تھے اسی لیے میراج مصطفیٰ پہ علی میزبان ہوا رازِ خدا اسی پہ آیا تھے اسی لیے میراج مصطفیٰ پہ علی میزبان ہوا اور کچھ ایسا سوئے بسترِ احمد پہ مرتضی کچھ ایسا سوئے بسترِ احمد پہ مرتضی شبھر منافقوں کو نبی کا گمہ ہوا کچھ ایسے سوئے بسترِ احمد پہ مرتضی شبھر منافقوں کو نبی کا گمہ ہوا اور دنیا کے غم کی دھوپ سے بے خوف ہو گیا مولا جو میرے سر پہ تیرا سائبان ہوا مولا جو میرے سر پہ تیرا سائبان ہوا اور عریض کی عرضو ہے کی ایک بار دیکھ لوں عریض کی عرضو ہے کی ایک بار دیکھ لوں دنیا میں نور مرتضی ظاہر جہاں ہوا سلوات مانگ کے لیتے ہیں روپٹہ چورا کے لیے جا رہے ہیں بہرحال بہترین اشار پیش کر رہے تھے میں بڑے عدو بہترام سے گزارش گزار ہوں ڈاکٹر محب مورانوی صاحب سے کیوں تشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نارے سلوات ارشاد کریں ڈاکٹر محب مورانوی صاحب دو تین بار اجمل بھائی کہے چکے ہیں اور بہرحال میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پہ تشریف لے آئے اندر آ جائیں نارے سلوات آپ حضرات پڑے کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا ایک مطلعہ پانچھے شیر اشار پیش کر رہا ہوں سمات کریں آزم بھائی دیکھئے گا ہر ذرہ جبین زمی زوفشاں ہوا ہر ذرہ جبین زمی زوفشاں ہوا سورج ابو تراب کی صورت آیا ہوا ہر ذرہ جبین زمی زوفشاں ہوا سورج ابو تراب کی صورت آیا ہوا سورج ابو تراب کی صورت آیا ہوا ہم میرے چاہے شیر دیکھئے گا کہ وہ آ گیا وہ آ گیا تو اف دلِ باطل کی قیفیت وہ آ گیا وہ آ گیا تو اف دلِ باطل کی قیفیت ساسوں کا وزن سینوں پہ کوہے گرا ہوا وہ آ گیا وہ آ گیا تو اف دلِ باطل کی قیفیت ساسوں کا وزن سینوں پہ کوہے گرا ہوا ساسوں کا وزن سینوں پہ کوہے گرا ہوا ساسوں کا وزن سینوں پہ کوہے گرا ہوا اور شیر سمات فرمائے کہ اس کا خیال فکر کو اجاز دے گیا اس کا خیال فکر کو اجاز دے گیا ورنہ کوئی بھی دشت سمندر کہا ہوا ورنہ کوئی بھی دشت سمندر کہا ہوا اور مولا صاحب شیر سمات فرمائے کہ یہ کون یہ کون پھر سے ذہنوں کا خیبر اٹھائے ہے یہ کون یہ کون پھر سے ذہنوں کا خیبر اٹھائے ہے یہ کون پھر سے ذہنوں کا خیبر اٹھائے ہے پھر کس کا نقش دوشے ہوا پر آیا ہوا یہ کون پھر سے ذہنوں کا خیبر اٹھائے ہے پھر کس کا نقش دوشے ہوا پر آیا ہوا پھر کس کا نقش دوشے ہوا پر آیا ہوا اب اطور خاص شیر پیش کر رہا ہوں اور یہ وضاحت تھوڑی سے فرما دوں کہ باد وفات رسول سے آج تک جو حالات ہیں ان کو اس کا جو وجہ ہے اس کو دو مصروں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے گہرائیم اتری ہوگا انشاءاللہ محضود ہوئے گا کہ پھر کس کا نقش دوشے ہوا پر آیا ہوا اور شیر سماعت فرما ہے مولانا صاحب کہ اب ایک بد نظام ایک بد نظام دہر کی تشکیل ہو گئی سنیے گا جملوئی ایک بد نظام ایک بد نظام دہر کی تشکیل ہو گئی مٹی کو جب سے خود پہ فلک کا گما ہوا ایک بد نظام ایک بد نظام دہر کی تشکیل ہو گئی ایک بد نظام دہر کی تشکیل ہو گئی مٹی کو جب سے خود پہ فلک کا گما ہوا مٹی کو جب سے خود پہ فلک کا گما ہوا اور شیئر سماعت فرمائے کافیہ دیکھئے گا اجمل بھائی کہ پوچھا پوچھا مکین دل وہ ہوا ہے کہ یا نہیں پوچھا مکین دل وہ ہوا ہے کہ یا نہیں آواز یہ خیالوں سے آئی کہ ہاں ہوا پوچھا پوچھا مکین دل وہ ہوا ہے کہ یا نہیں آواز یہ خیالوں سے آئی کہ ہاں ہوا اب مکتہ پیش کر رہا ہوں کہ خاکے محبے لم سے ید اللہ کا کرم خاکے محبے لم سے ید اللہ کا کرم خاکے محبے لم سے ید اللہ کا کرم یہ تیرے بے حدف بھی اسا سے کما ہوا یہ تیرے بے حدف بھی اسا سے کما ہوا ہر ذرہ جبین زمی زوفشا ہوا سورج ابو تراب کی سورت آیا ہوا بہت شکریہ حضرات بہت دیر سے جن شعرہ کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے ہمارے مہمان شاعر جناب ڈاکٹر آمل جرولی صاحب اور جناب رئیس جرولی صاحب تشریف لات چکے ہیں بغیر کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں جناب رئیس جرولی صاحب سے کہ تشریف اللہم صلی اللہ یہ ایک مطلع تشریف زحمت ہے سلوات پڑھیں محمد والمہ کہ کچھ کو یقین کچھ کو خدا کا گماں ہوا کچھ کو یقین کچھ کو خدا کا گماں ہوا کچھ کو یقین کچھ کو خدا کا گما ہوا جب نور حق لباس بشر میں آیا ہوا جب نور حق لباس بشر میں آیا ہوا اور جشنِ ابو تراب میں آئیں گے کون کون جشنِ ابو تراب میں آئیں گے کون کون اور نامن کا انتخاب سرِ آسمان ہوا نامن کا انتخاب سرِ آسمان ہوا کہ وہ سرزمینِ کربو بلا ہے جہان میں وہ سرزمینِ کربو بلا ہے جہان میں آباد آیتوں کا جہاں کاروا ہوا آباد آیتوں کا جہاں کاروا ہوا آباد آیتوں کا جہاں کاروا ہوا اور تشنا لبی کے دشت میں اتنے جلے چرا تشنا لبی کے دشت میں اتنے جلے چرا اور سورج کا آسمان پا چہرہ دھوا ہوا سورج کا آسمان پا چہرہ دھوا تشنا لبی کے دشت میں اتنے جلے چرا کہ سورج کا آسمان پا چہرہ دھوا ہوا سورج کا آسمان پا چہرہ دھوا ہوا تفسیر جس کلام کی اب تک نہ ہو سکی تفسیر جس کلام کی اب تک نہ ہو سکی محوے کلام شاہ سے یوں بے زبا ہوا محوے کلام شاہ سے یوں بے زبا ہوا تفسیر جس کلام کی اب تک نہ ہو سکی اور محوے کلام شاہ سے یوں بے زبا ہوا یہ آخری شعر کہ آئے ہیں جس کے سامنے آدم وجود میں آئے ہیں جس کے سامنے آدم وجود میں میراج میں رسول کا وہ میز با ہوا میراج میں رسول کا وہ میز با ہوا حضرات یہ آئیسہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی قبل اس کے کے چند اشار پیش کروں ایک اعلان سمات فرمالیں ایک مجلس ترہیم براہی سال سواب سید مجاہد حسین رزوی ابن سید زاہد حسین رزوی بتاریخ تیرہ مارس دوہزار اکیس سنیچر شام ٹھیک ساڑھے سات بجے منعقد کی گئی ہے امیر معصوم علی کٹرہ امام بڑا میر معصوم علی کٹرہ میں اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید محمد ابن عباس صاحب طبلہ آپ تمامی حضرات سے پسمندگان کی طرف سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے تیرہ مارس بروز سنیچر ٹھیک ساڑھے سات بجے شب میں چند اشار سمات فرمالیں حاضر کر رہا ہوں میں مومنین سے گزارش ایک بار پھر کروں گا کہ جو باہر چلے گئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ نظر مولا کا بھی احتمام ہے آپ حضرات اس میں بھی شرکت کر کے ہی جائیں دو مطلے اور چند اشار آمل بھائی سمات فرمائے حاضر کر رہا ہوں دیکھیں ارز کرتا ہوں کہ مدھے علی میں میرا قلم جب روان ہوا مدھے علی میں میرا قلم جب روان ہوا کاغذ پہ لفظ لفظ ملے کاروان ہوا اور مطلے ثانی سمات فرمائے تذمین کے ساتھ کہ کچھ اس طرح زمین پہ خدا مہربان ہوا کچھ اس طرح زمین پہ خدا مہربان ہوا کعبے سے افتاب امامت آیا ہوا کعبے سے افتاب امامت آیا ہوا اب شیر سمات فرمائے نورِ علی کو دیکھ کے ایسی جلن ہوئی نورِ علی کو دیکھ کے ایسی جلن ہوئی ایک ایک بدھ پرست کا چہرہ دھواں ہوا ایک ایک بدھ پرست کا ایک ایک بدھ پرست کا چہرہ دھواں ہوا اور بطور خاص شیر سمات فرمائے کہ کھلنے لگے زبان پہ مدھے علی کے پھول کھلنے لگے زبان پہ مدھے علی کے پھول سہرہ تخیلات کا جب گل ستاں ہوا سہرہ سہرہ تخیلات کا سہرہ تخیلات کا جب گل ستاں ہوا اور شیر شیر سمات فرمائے مولا صاحب دیکھیں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ کون آ گیا میرے اس پہ خیال پر یہ کون آ گیا یہ کون آ گیا میرے اس پہ خیال پر چشم زدن میں ذہن سرے آسمان ہوا یہ کون آ گیا یہ کون آ گیا میرے اس پہ خیال پر چشم زدن میں ذہن سرے آسمان ہوا اور شیر دیکھیں یہ بھی کہ ہو پائی تب خدا سے محمد کی گفتگو ہو پائی تب خدا سے محمد کی گفتگو جب مرتزہ کے جیسا بشر درمیان ہوا ہو پائی ہو پائی تب خدا سے محمد کی گفتگو جب مرتزہ کے جیسا بشر درمیان ہوا اور شیر دیکھیں آمل بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ وہ کفر میں یقین کی منزل تک آ گیا وہ کفر میں یقین کی منزل تک آ گیا جس شخص کو علیب خدا کا گما ہوا وہ کفر میں وہ کفر میں یقین کی منزل تک آ گیا وہ کفر میں یقین کی منزل تک آ گیا جس شخص کو علیب خدا کا گما ہوا جس شخص کو علیب خدا کا گما ہوا اور دو شیر اور سمات فرمائیں کہ دشمن خدا کے گھر کا ہو یا پھر علی کا ہو دشمن خدا کے گھر کا ہو یا پھر علی کا ہو نازل فلک سے دونوں پہ سنگے گران ہوا دشمن دشمن خدا کے گھر کا ہو یا پھر علی کا ہو نازل فلک سے دونوں پہ سنگے گران ہوا اور مقتع سمات فرمائیں کہ جس کو علی سے علم کی خیرات مل گئی جس کو علی سے علم کی خیرات مل گئی اجمل کوئی خطیب کوئی مدھخان ہوا جس کو جس کو علی سے علم کی خیرات مل گئی اجمل کوئی خطیب کوئی مدھخان ہوا اجمل کوئی خطیب کوئی مدھخان ہوا آئیے میں تمہیدن یہ اشار میں نے جن کے لیے پڑے ہیں میں گزارش گزار ہوں جناب شاریب موراوی صاحب سے کے اتشریف لائیں آپ حضرات بلند ترین نعرے سلوات استقبال کریں جو عشقِ بوتراب میں پل کر جوان ہوا موتی اسی کی آنکھ کا سب سے گران ہوا موتی اسی کی آنکھ کا سب سے گران ہوا جو عشقِ بوتراب میں پل کر جوان ہوا موتی اسی کی آنکھ کا سب سے گران ہوا عشقِ حضر کر رہا ہوں کہ جب کشتی حیات بلاؤں میں گھر گئی جب کشتی حیات بلاؤں میں گھر گئی مولا تیرا خیال میرا بادبہ ہوا مولا تیرا خیال میرا بادبہ ہوا جب کشتی حیات بلاؤں میں گھر گئی مولا تیرا خیال میرا بادبہ ہوا شیر حضر کر رہا ہوں کہ کافر نہیں تو اور نسہری کو کیا کہیں کافر نہیں تو اور نسہری کو کیا کہیں مولا علی پہ جس کو خدا کا گمہ ہوا مولا علی پہ جس کو خدا کا گمہ ہوا شیر حضر کر رہا ہوں دیکھیں گا کہ دو انگلیوں سے جب در خیبر اکھڑ گیا دو انگلیوں سے جب در خیبر اکھڑ گیا فولات کے بدن سے بھی راشہ آیا ہوا فولات کے بدن سے بھی راشہ آیا ہوا دو انگلیوں سے جب در خیبر اکھڑ گیا فولات کے بدن سے بھی راشہ آیا ہوا اکھڑ گیا فولات کے بدن سے بھی راشہ آیا ہوا شیر حاضر کر رہا ہوں کہ قرآن کی ضبا ہو کہ جبریل کا دہن قرآن کی ضبا ہو کہ جبریل کا دہن مدھے علی مگر ابھی پورا کہاں ہوا مدھے علی مگر ابھی پورا کہاں ہوا اور ایک شیر حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ یہ مسائب کا ہے ویسے تو کہ چشم فلک نہ دیکھ سکی منظر کری چشم فلک نہ دیکھ سکی منظر کری جب آفتاب سبر سپردے سنا ہوا شیر دیکھئے گا مختے کا حاضر کر رہا ہوں خاص طور سے دیکھئے گا اس کو کہ گھٹنے لگا جزید کا دم قصر شام میں گھٹنے لگا جزید کا دم قصر شام میں جب ظلم کے چراغ میں شارب دھوا ہوا جب ظلم کے چراغ میں شارب دھوا ہوا گھٹنے لگا جزید کا دم قصر شام میں جب ظلم کے چراغ میں شارب دھوا ہوا بہترین اشار پیش کر رہے تھے محترم شاریب مورانوی صاحب اور آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے ہماری فیرست میں بس تین شائر اور باقی بچے ہوئے ہیں آپ حضرات انہیں بھی سمات فرمائے آپ تو محترم ایفیل ہیں اور میں بڑے عدب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا ابن عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات بلن ترین نعر سلوات سے ان کا بھی استقبال کریں اللہ 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 علیہ وسلم وہی بھائی سے گزارش ہے اگر زحمت نہ ہو تو فرش پہ آجیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات محب بھائی کے علاوہ بھی میری گزارش ہے جو حضرات بیٹھے میں سامنے ادھر ادھر آئیں فرش کی عظمت بہت ہے بھائی آ جائیں برائے مہربانی تشریف لے آئیں بس تھوڑی دیر ہو رہے زحمت ہے دیکھیں آپ حضرات بلکل بخوبی جانتے ہیں کہ میرا میدان خطابت ہے شاعری میں طفل مکتب ہوں اس میں کوئی مجھے ہچکی چارٹ نہیں ہے اعتراف کرنے میں یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے جو میں تعمیل میں ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتا رہا ہوں لیکن یہ پہلا موقع ہے یہ پہلا موقع ہے زندگی میں جب میں نے اپنے مختے کے ساتھ کلام کہا ہے ابھی تک میں نے کبھی مختہ نہیں کہا تھا دوسروں کو لیے کہا اور ان کے نام کا مختلہ آگلے بارحال سمات فرمائے ٹوٹے پھوٹے شاعر ہیں بارحال نقصہ مطلع سمات فرمائے بطور خاص موئی بھائی سمات فرمائے چہرہ اروس فکر کا جب زو فشاں ہوا اللہ اکبر سمات فرمائے چہرہ اروس فکر کا جب زو فشاں ہوا میرے تخیلات کا روشن مکاں ہوا اور اس نے مطلع سمات فرمائے کہ میرے تخیلات کا روشن مکاں ہوا تو مدھت میں مدھت میں ان کی قل کے سخن جب روان ہوا مدھت میں ان کی قل کے سخن جب روان ہوا مدھت میں ان کی قل کے سخن جب روان ہوا مہکے سنا کے پھول ورخ گل ستا ہوا مہکے سنا کے پھول ورخ گل ستا ہوا تو تعریف ان کی کوئی بشر کس طرح کرے تعریف ان کی کوئی بشر کس طرح کرے قرآن میں جن کی مدھا کا دریاں روا ہوا قرآن میں جن کی مدھا کا دریاں روا ہوا تو اس کا لہو نوجوانوں کے لئے ایک شعر پڑھنا اور اس کے بعد پھر مزروران کے لئے پڑھوں گا غور سے سمات کیجئے انشاءاللہ محضود ہوں گے تعریف ان کی کوئی بشر کس طرح کرے تعریف ان کی کوئی بشر کس طرح کرے قرآن میں جن کی مدھا کا دریاں روا ہوا تو اس کا لہو نجس ہے تو شجرہ غلیز ہے اس کا لہو نجس ہے تو شجرہ غلیز ہے جس کا علی کے ذکر پہ چہراد ہوا تعریف ان کی کوئی بشر کس طرح کرے قرآن میں جن کی مدھا کا دریاں روا ہوا تو اس کا لہو نجس ہے تو شجرہ غلیز ہے جس کا علی کے ذکر پہ چہراد ہوا ہوا تو رندو پیو یہ ساقیہ کوسر کا جشن ہے شجا بھائی سواد فرمائے رندو پیو یہ ساقیہ کوسر کا جشن ہے پینا پیلانا این عبادت یہاں ہوا رندو پیو یہ ساقیہ کوسر کا جشن ہے پینا پیلانا این عبادت یہاں ہوا تو خوشبوشاری بھائی جب آپ کے گھر میں محفیل ہونے والی تھی تو آپ کے گھر کے حوالے سے کہا تھا اب چونکہ کرولہ میں ہو گئی ہے لہٰذا مصرے کو تھوڑا سا بدلہ ہے پہلے وہ مصرہ سن لیں جو آپ کے گھر کے لئے کہا تھا اس لئے کہ جہاں بھی اہل بیت کے ذکر کی محفیل ہوتی ہے اس کی منزلت کتنی ہوتی ہے اور کتنی عظیم ہوتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا شاری بھائی کے گھر میں محفیل تھی ان کے لئے مصرہ گادہ پھر تھوڑا سا بدلہ اسے کرولہ کے گاہ دونوں مصرے سماعت فرمائے کہ چہرہ اروس فکر کا جب زوف ہشان ہوا اس کا لہو نجیس ہے تو چجرہ غلیظ ہے جس کا علی کے ذکر پہ چہرہ دھوا ہوا تو خوشبو شاری بھائی آپ کے مکان کے لئے خوشبو جو اس مکام میں بسی ہے گواہ ہے خوشبو جو اس مکام میں بسی ہے گواہ ہے یہ ان کے مکان کے لئے کہا تھا چونکہ وہاں محفیل ہونے والی تھی لیکن اب کربلا میں ہو رہی ہے خوشبو جو اس مکام میں بسی ہے گواہ ہے خوشبو جو کربلا میں بسی ہے گواہ ہے خوشبو جو کربلا میں بسی ہے گواہ ہے اکثر ملائکہ کبھی آنا یہاں ہوا خوشبو خوشبو جو کربلا میں بسی ہے گواہ ہے اکثر ملائکہ کبھی آنا یہاں ہوا اور اب یہاں سے ڈاکس آپ بطور خاص دو شیر سمات فرمائیں دوسرا شیر تضمین کے حوالے سے اور اسی سے مربوط پہلا شیر بھی ہے بطور خاص مہین بھائی جہاں جاندہ کا آواز جاری ہے سمات فرمائیں کہ خوشبو جو اس مقام میں بسی ہے خوشبو جو کربلا میں بسی ہے گواہ ہے اکثر ملائکہ کبھی آنا یہاں ہوا تو ظلمت چہالتوں کی ہٹی روشنی ہوئی بطور خاص مصرے ثانی شجاوائی بطور خاص سمات فرمائیں ظلمت چہالتوں کی ہٹی روشنی ہوئی پڑھلو نمازِ مدھا کی وقتِ ازا ہوا ظلمت چہالتوں کی مٹی چہالتوں کی ہٹی روشنی ہوئی پہلو نمازِ مدھا کی وقتِ ازا ہوا پہلو نمازِ مدھا کی وقتِ ازا ہوا تو تاریخیاں نفاق کی دم توڑنے لگی کعبِ سیافتہ بے امامت دیا ہوا ظلمت جہالتوں کی ہٹی روشنی ہوئی پہلو نمازِ مدھا کی وقتِ ازا ہوا تو تاریخیاں نفاق کی دم توڑنے لگی کعبِ سیافتہ بے امامت دیا ہوا تو کشتی کو میری کیوں نہ ملے ساہلِ نجات کشتی کو میری کیوں نہ ملے ساہلِ نجات عباس کا علم جو میرا بادبا ہوا عباس کا علم جو میرا بادبا ہوا تو ہم قومِ پنجتن ہیں بتانے کے واسطے اللہ اکبر غازی عباس مولا عباس کا علم ہماری کشتی کا بادبا ہے لیکن عزیزوں اب یہ جو علم میں پنجا ہے اس کی آخر اس کا پس منظر کیا ہے علم میں پنجا کیوں لگائے جاتا ہے ہم قومِ پنجتن ہیں ہم قومِ پنجتن ہیں ہم قومِ پنجتن ہیں بتانے کے واسطے پنجا ہماری قوم کا قومی نشا ہوا اور اب یہاں سے ایک پیغام ہے بحمد اللہ یہاں جتنے شوراں ہیں ان کے لئے یہ نہیں ہے لیکن یہ عام طور سے پیغام ہے بحمد اللہ یہاں جو جو موجود ہے بالکل میں دل سے کہہ رہا ہوں یقینا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن یہ سب کے لئے ہے پیغام جہاں جہاں تک پہنچ سکے بنجا ہماری قوم کا قومی نشا ہوا تو جو شاعرِ علی ہے جو شاعرِ علی بھی ہے اور بے عمل بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بحمد اللہ یہاں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے لیکن یہ پیغام پہنچ جائے اس لئے کہ لائف چل رہا ہے دور دور تک پیغام جا رہا ہے جو شاعرِ علی بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو شاعرِ علی بھی ہے اور بے عمل بھی ہے اس کا ہر ایک حرفِ سکن رائے گا ہوا تو سیرت میں جس کی میزمی جرت نہ مل سکے سیرت میں جس کی میزمی جرت نہ مل سکے سیرت میں جس کی میزمی جرت نہ مل سکے وہ شخص اہلِ بیت کا شاعر کہاں ہوا اور عزیزو بس آخری شعر ہے آخری شعر ہے اور اس کے بعد مختے کا شعر ہے لیکن شہزادی زینب کے حوالے سے جاگ صرف شعر ہو گیا ہے سماعت فرمائیں آج کی بارال محفیل کا عنوان مولا علی کے ذات ہے لیکن انہی کی لادلی کے لیے شعر ہو گیا ہے بدور خاص جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ سنیے گا آخری شعر ہے اور اس کے بعد مختے کا شعر لیکن میرا پسندیدہ شعر ہے کہنے کے بعد مجھے خود بہت یہ شعر پسند آیا شہزادی زینب کے حوالے سے شعر ہو گیا ہے کیا شہزادی زینب کا مقام خدا کے قسم سماعت فرمائیں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ کہتی تھی یہ یزیز سے زینب کی تیوریاں جاک کے سنیے گازی تو آخری شعر ہے اور اس کے بعد مختہ ہے زیمت ختم آپ کی کہتی تھی کہتی تھی یہ یزیز سے زینب کی تیوریاں زہرہ کا احتجاج دوبارہ جوا ہوا ارے وقیر صاحب اس کی ضرورت نہیں بھائی یہ سب نہ کرتی کہتی تھی یہ یزیز سے زینب کی تیوریاں زہرہ کا احتجاج دوبارہ جوا ہوا زہرہ کا احتجاج دوبارہ جوا ہوا زہرہ کا احتجاج دوبارہ جوا ہوا تو عباس کو یہ مدھے علی کا سلام ملا راضی ہوئے رسول خدا محرمان اور شکریہ اور شکریہ میں مولانا ابن عباس صاحب کو پہلی مرتبہ اپنی نظامت میں پڑھوا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کہیں غلطی پر تو نہیں ہوں لیکن میں بہت صحیح جگہ پہ ان کو میں نے پڑھوایا آئیے حضرات میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک مہمان شاعر جناب ڈاکٹر آمل جرولی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرے سلوات ارشاد فرمائیں جناب ڈاکٹر آمل جرولی صاحب حضرات جس جگہ پر مجھے عجمل بھائی پڑھوا رہے ہیں وہ قطعی میرا مقام نہیں اور یہ شہد سزا ملی ہے مجھے دیر میں آنے اور دیر بھی جس وجہ سے ہوئی کہ راستے سب بند ہیں در اور گھوم کے آنا پڑا جام بھی کافی تھا سب درگن میں اس کی معذرت برحال سلوات بھیجیں اللہ حاضری کا وعدہ کر لیا تھا ڈاکٹر صاحب سے تو حاضر ہو گیا ہوں برحال اس لائف اشار نہیں کہہ پایا جو میار آپ لوگوں کی سماتوں کا ہے برحال اجازت ہوتے ہیں لیکن کہ پہلے میرا رسول بھی قرآن زبان ہوا پہلے میرا رسول بھی قرآن زبان ہوا پھر مدھے اہلِ بیعت کا سورہ بیان ہوا پہلے پہلے میرا رسول بھی قرآن زبان ہوا پہلے میرا رسول بھی قرآن زبان ہوا پھر مدھے اہلِ بیعت کا سورہ بیان ہوا یہ مطلب ہے سمات سلمان کہ ذکرِ علی زمی پہ جہاں میں جہاں ہوا ذکرِ علی زمی پہ جہاں میں جہاں ہوا وہ کتے زمین نہ رہا آسمان ہوا کہ ذکرِ علی زمی پہ جہاں میں جہاں ہوا ذکرِ علی زمی پہ جہاں میں جہاں ہوا وہ کتے زمین نہ رہا آسمان ہوا اور شیر بطور خاص سمات سلمان سلمان ہے جب سب کہ دیکھے گا کہ جو راز انبیاء سے بھی رکھا گیا ہے راز جو راز انبیاء سے بھی رکھا گیا ہے راز اس رازِ اولی کا علی راز نہ ہوا جو راز انبیاء سے بھی رکھا گیا ہے راز جو راز انبیاء سے بھی رکھا گیا ہے راز اس رازِ اولی کا علی رازدان ہوا اور یہ شیر بھی سمات فرمائے کہ مولاِ کائنات ہیں قرآن کا مزاج مولاِ کائنات ہیں قرآن کا مزاج جس سے یہ بحرِ نہجِ بلاغہ روان ہوا جس سے یہ بحرِ نہجِ بلاغہ روان ہوا مولاِ کائنات ہیں قرآن کا مزاج جس سے یہ بحرِ نہجِ بلاغہ روان ہوا اور شیر سمات فرمائے شاید کسی لائے خود اکسا دعا دیجئے گا کہ شاید کہ اس سے بھی آگے ہوں گے تری ابتدا کے راز اس سے بھی آگے ہوں گے تری ابتدا کے راز جس جا پہ جا کے ذہنِ رسا بھی دھوان ہوا اس سے بھی آگے ہوں گے تری ابتدا کے راز اس سے بھی آگے ہوں گے تری ابتدا کے راز جس جا پہ جا کے ذہنِ رسا بھی دھوان ہوا جس جا پہ جا کے ذہنِ رسا بھی دھوان ہوا اور یہاں سے تھوڑا دوسرے ان کے شہر ہیں دیکھئے شاید کسی لائے خود کہ شبیر گر عطا نہ کریں دو جہان کو شبیر گر عطا نہ کریں دو جہان کو کیسے پتا چلے گا خدا مہرمان ہوا شبیر گر عطا نہ کریں دو جہان کو شبیر گر عطا نہ کریں دو جہان کو کیسے پتا چلے گا خدا مہرمان ہوا شبیر نے بجھا تو دیا ہے چراغ کو شبیر نے بجھا تو دیا ہے چراغ کو کوئی ہمیں بتائے اندھیرہ کہاں ہوا شبیر نے بجھا تو دیا ہے چراغ کو کوئی ہمیں بتائے اندھیرہ کہاں ہوا کوئی ہمیں بتائے اندھیرہ کھاں ہوا وہ شہر سمات فرمائے رکھ صاحب کہ جو اندلیبے گلچن فرشے عذا رہا جو اندلیبے گلچن فرشے عذا رہا اس کا نصیب طائر باغ جنا ہوا اس کا نصیب طائر باغ جنا ہوا جو اندلیبے گلچن فرشے عذا رہا اس کا نصیب تائر باغے جنا ہوا جب بھی بیان جب بھی زبان پا قاتل زہرہ آیا زبان پا قاتل زہرہ کا جب بھی نام آیا زبان پا قاتل زہرہ کا جب بھی نام وائس کے آگ لگ گئی چہرہ دھوا ہوا وائس کے آگ لگ گئی جہرہ دھوا ہوا یہ شیئر میں سمات فرمائے وائس بتائیں سورہ توبہ سے کیوں چڑھے مولانا وائس بتائیں سورہ توبہ سے کیوں چڑھے وائس بتائیں سورہ توبہ سے کیوں چڑھے ارے قرآن پڑھا گیا ہے تبرہ کہاں ہوا وائس بتائیں سورہ سورہ توبہ سے کیوں چڑھے برائز بتائیں سورہ توبہ سے کیوں چڑھے قرآن پڑھا گیا ہے تبرہ کہاں ہوا اور پہلے مرا رسول بھی قرآن زبان ہوا پھر مدھے اہلِ بیتا سورہ یہ تھے ہمارے مہمان شاہر ڈاکٹر رامی جرولی صاحب اب میں بڑے عدب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مصور زید پوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کے دور رونہ خفروزی ممبر ہوں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا بھی استقبال کریں ہم تو سیویس ڈر میں آگئے ہیں ہلو کہ اگر آج میں آتے تو آپ ہم کو طلاق دے دیتے کیونکہ دو مہفیلوں میں پچھلے نہیں ہوگا جائے وہ ایمانداری باجہر صاحب بہت چڑھا ہوا ہے اور پچھلا مرض واپس آگیا جو چکر آنے والا بہرحال بغیر نظر سانی کے چند اشار ہیں مراضح فرما لیے کوشش کی ہے ایک دو درشاد فرما ہے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد آمیر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد علی سے سہنے حرم جو فشا ہوا ہر بط صفت مزاج کا چہرہ دھوا ہر بط صفت مزاج کا چہرہ دھوا ہوا ایک نور لوہِ عیچ پا جو زو فشا ہوا وہ بن کے بوتراب حرم سے آیا ہوا وہ بن کے بوتراب حرم سے آیا ہوا اب یہ مطلب اور بلدہ فرما لیں خوشی کی کہنے کی جس پر بھی نورِ ذکرِ علی سائبہ ہوا جس پر بھی ذکرِ نورِ علی سائبہ ہوا ذرہ وہ اپنے طور پر ایک کہہ کشا ہوا ذرہ وہ اپنے طور پر یہ شیئر ملدہ حرمائے اللہ رے بلندیے کردارِ فاطمہ مولا علی کی ملدہ کے لئے اللہ رے بلندیے کردارِ فاطمہ جس کے پسر کے واسطے کعبہ مقام ہوا جس کے پسر کے واسطے یہ شیئر ملدہ حرمائے عاظم بھائی آپ کے لئے نظر خاص طور سے توہید کردگار کی روچند دلیل ہے توہید کردگار کی روچند دلیل ہے دیوار میں حرم کی جو ظاہر نشاہ ہوا دیوار میں حرم کی جو ظاہر نشاہ ہوا اللہ ہرے تمازت عشق ابو تراب اللہ ہرے تمازت عشق ابو تراب نسم کا عشق دار پا چڑھ کر جوا ہوا نسم کا عشق دار اب یہ دو آخری شعر اپنے مزاد کی مطابق ایک شعر ابن عباس بھائی ہمارے پڑ گئے اب دو شعر ہمارے ملازم فرمالیں آپ ملت میں اختلاف علیہی کے نام پر ملت میں اختلاف علیہی کے نام برد دامن وفا اعشق کا جو دھاجیاں ہوا دامن ملت میں اختلاف ملت علیہی کے نام دامن وفا اعشق کا ملت یوں دھاجیاں ہوا اب یہ دو شعر مقتے کے ساتھ میں قطاب برد فرمائے عظیم بھائی جس میں تھی جتنی آتش عشق علی کی لو جس میں تھی جتنی آتش عشق علی کی لو اس کا اسے اعتبار پا ہی امتہا ہوا اس کا مومن کا امتہان اس کا اسے اعتبار پا ہی امتہا ہوا شکوا مسیبت پا مصور نہ کیجئے شکوا مسیبت پا مصور نہ کیجئے ورنہ ادا تقاض علفت کہا شکوا مسیبت پہ جس میں تھی جتنی آتش عشق علی کی لو اس کا اسے اعتبار پا ہی امتہا ہوا شکوا مسیبت پا مصور نہ کیجئے ورنہ ادا تقاض اے علفت کہا اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ بھائی دیکھئے اس مصرے پہ اتنے اچھے اچھے شیئر ہو گئے کہ ہم نے تو وہاں سے فرارک نیار کر لیا دوسرے مصرے پہ دنیے حاضر کرتا ہوں کچھ شیئر کہ تخیل جس گھڑی لے کر نیا انوان آیا ہے تخیل جس گھڑی لے کر نیا انوان آیا ہے میرے قلب حضی کو تھوڑا اتنی نان آیا ہے میرے قلب حضی کو تھوڑا اتنی نان آیا ہے میرے قلب حضی کو تھوڑا اتنی نان آیا ہے ہیو شیئر تو نہیں ہے گا یہاں سے آزم بھائی کہ حروف و لفظ دوزانو ہوئے بیٹھے ہیں کاغذ پر حروف و لفظ دوزانو ہوئے بیٹھے ہیں کاغذ پر میرا لہجہ سنانے کے لیے قرآن آیا ہے حروف و لفظ دوزانو ہوئے بیٹھے ہیں کاغذ پر میرا لہجہ سنانے کے لیے قرآن آیا ہے میرا لہجہ سنانے کے لیے قرآن آیا ہے اور شیئر تو نہیں ہے گا میرا لہجہ سنانے کے لیے قرآن آیا ہے مصابر بھائی کہ علی کے عقس نے رکھے قدم اس طرح آنکھوں میں علی کے عقس نے رکھے قدم اس طرح آنکھوں میں کہ ملکے چسم میں جیسے کوئی سلطان آیا ہے علی کے عقس نے رکھے قدم اس طرح آنکھوں میں علی کے عقس نے رکھے قدم اس طرح آنکھوں میں کہ ملکے چسم میں جیسے کوئی سلطان آیا ہے کہ ملک چشم میں جیسے کوئی سلطان آیا ہے وہ ابھی عرش سماعت پر ستارے جگمگائیں گے ابھی عرش سماعت پر ستارے جگمگائیں گے ہمارے ذہن میں مضموع عظیم شران آیا ہے ہمارے ذہن میں مضموع عظیم شران آیا ہے وہ عظیم شران کیا مضموع ابھی سن لیجئے کہ ہمارے ذہن میں مضموع عظیم شران آیا ہے اور مسلمانوں بس اتنا سوچ کے ظالم سے لڑ جاؤ عظیم شران سنا رہا ہوں کہ مسلمانوں بس اتنا سوچ کے ظالم سے لڑ جاؤ محمد کے مقابل پھر ابو صفیان آیا ہے محمد کے مقابل پھر ابو صفیان آیا ہے اور شیف سنیے گا کہ علی کے ذکر پہ خوش ہو کے کھل جاتی ہیں شریعانیں علی کے ذکر پہ خوش ہو کے کھل جاتی ہیں شریعانیں یہ لگتا ہے لہو میں جیسے ایک طوفان آیا ہے یہ لگتا ہے لہو میں جیسے ایک طوفان آیا ہے اور یہی روکے ہوئے ہیں آنکھوں کو ناپاک منظر سے یہی روکے ہوئے ہیں آنکھوں کو ناپاک منظر سے جنانے چشم کے در پہ نیا رضوان آیا ہے اور شیف سنیے گا آخری شیف حادث کرو عامل میں شیف سنیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے جنانے چشم کے در پہ نیا رضوان آیا ہے اور شیف سنیے گا کہ رضا کا اس کے غم آتا ہے جب رومال زہرہ میں شیف سنیے گا کہ رضا کا اس کے غم آتا ہے جب رومال زہرہ میں یہ لگتا ہے کہ اہلِ بیت میں سلمان آیا ہے رضا کا اس کے غم آتا ہے جب رومال زہرہ میں یہ لگتا ہے کہ اہلِ بیت میں سلمان آیا ہے یہ لگتا ہے کہ اہلِ بیت میں سلمان آیا ہے حضرات منظوم نظران عقیدت کا سلسلہ یہی تمام ہوتا ہے میں بڑے عدب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید آزم باقری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رونہ قفروز ممبر ہوں آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شئین احسینہ فی امام مبین اللہ حضرات محمد چونکہ حکم تھا اور پھر کلام کیلئے میں نے کوشش کی ہے اب یہ کوشش کس طرح کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے صلوات پراندہ بن محمد وعالمین ابھی بہترین کلام آپ نے سمات فرمایا اور اکثر ہم لوگوں نے شورہ کو خطیب بنتے ہوئے دیکھا ہے لیکن خطیب کو شاعر بنتے ہوئے آج آپ نے دیکھا ہے اور یہ ابھی کلام آپ نے کہا نظر سانی نہیں ہوئے ایک شعر ابھی ہم نے بھی لکھ لیا تاکہ بھولے نا کہ ایک موجزہ یہاں بھی عزیزوں آیا ہوا شاعری کی جوانی مد نظر رہے خطابت کی جوانی اپنی جگہ ایک موجزہ یہاں بھی عزیزوں آیا ہوا شاعر بنا خطیب نکھر کر جمع ہوا شاعر بنا خطیب نکھر کر جمع ہوا صلوات پڑھ دیں برمحمد وعالمین مولا علی کا ذکر جو ورد زبان ہوا دل میں بھی نور حق کا قمر زوفشان ہوا اترے ہیں تہنیت کو فرشت زمین پر پیدا خدا کے گھر میں امام زمان ہوا اور ناصر ملا رسول کو بیتِ الہ سے ناصر ملا رسول کو بیتِ الہ سے آباد کردگار کا خالی مکہ ہوا اور دوچند آج ہو گئی دوچند آج ہو گئی تنویرِ کائنات کعبے سے آفتابِ امامت آیا ہوا اور آئی یہاں آئی بہار آمدِ حیدر کے ساتھ ساتھ مامور نکھتوں سے یہ سارا جہاں ہوا وہ تھا مظہرِ صفاتِ خدا عبدِ کردگار تھا مظہرِ صفاتِ خدا عبدِ کردگار نصحریوں کو بچا نہیں رہے غلط کیا انہوں نے جس پر نصحریوں کو خدا کا گمہ ہوا اور پروازِ فکر دیکھ کے عازم اٹھا یہ شور دوشِ ہوا پہ تختِ سلیمہ روہ ہوا اور بہرحال جب بزرگ مہربان ہوں تو پھر مصرے کتنے بھی ہوں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد زمین پر بن کے رحمت قبلِ ایمان آیا ہے زمین پر بن کے رحمت قبلِ ایمان آیا ہے مگر باطل کے ایوانوں میں ایک توفان آیا ہے مگر باطل کے ایوانوں میں ایک توفان آیا ہے نبی نے کہہ کے سلطانن نصیرہ جس کو مانگا تھا نبی نے کہہ کے سلطانن نصیرہ جس کو مانگا تھا مدد کو بارگاہ حق سے وہ سلطان آیا ہے مدد کو بارگاہ حق سے وہ سلطان آیا ہے فلک سے قدسیوں کی فوج آئی میزبانی کو مکانِ کبریاں میں آج وہ مہمان آیا ہے اور حفاظت میں کمی ہوگی نہ بادے ابو طالب حفاظت میں کمی ہوگی نہ بادے ابو طالب پیمبر کا محافظ وارث عمران آیا ہے پیمبر کا محافظ وارث عمران آیا ہے سبھی باطل کے سہراؤں میں روباہوں کو دہشت ہے خدا کا شیر لے کر قوتِ یزدان آیا ہے خدا کا شیر لے کر اور زمین پر زلدلہ ہوگا خزانے جب اگل دے گی زمین پر زلدلہ ہوگا خزانے جب اگل دے گی کہے گا مالہا زمین پر زلدلہ ہوگا خزانے جب اگل دے گی کہے گا مالہا اس سے جو وہ انسان آیا ہے کہے گا مالہا اس سے جو وہ انسان آیا ہے نظر آتے ہیں آزم خوف سے اسنام بھی گمسم خدا کے گھر میں دیکھو بولتا قرآن آیا ہے آپ حضرات ام محترم قلام سیدین حاشر صاحب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سلوات پڑھنے ورمحمد وعالمہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور برحال اس وقت جتے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں تو آج کے دن سبھی لوگ بہت مصروف رہتے ہیں اور بلکہ دن نہیں اس سے پہلے سے رات میں تیاریاں اور مصروفیتیں اور ایسے عالم میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نظر مولا کا احتمام ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کونڈا اور بڑھا سلوات پڑھنے گا اور محمد آل محمد آج دن بھر جو ہے نظر مولا کا احتمام ہے سب لوگ اسی بہانے ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں چہروں کو دیکھ رہے ہیں اور مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور اس عبادت میں یہ عبادت جو ہے وہ اور چار چاند لگاتی ہے اور جتنا ہم لوگ ذکر مولا کرتے ہیں اہلِ بیت کا تذکرہ سن کے خوشی سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ جو مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس عبادت میں بھی چار چاند لگ جاتے ہیں سلوات پڑھ دیں برمحمد خلہ کے کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کا علم امام مبین میں یقجہ کر دیا ہے اس سے پہلے ایک جگہ آپ لوگ موجود بھی تھے چند لوگ یہاں کہ اس کا مصداق جو ہے مولا کائنات ہیں جب یہ آیت نازل بھی لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ قرآن ہے یا اس کے مصداق توریت ہے زبور ہے انجیل ہے اور جب مولا پہ نگاہ پڑی تو ہمارے آخری نبی نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا حاضہ ہوا شخص اللذی قدح صلی اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شی کہ یہی وہ شخصیت ہے جس میں خدا و اندعالم نے تمام چیزوں کا علم یقجہ کر دیا ہے سلوات پڑھ دیں برمحمد اور جب بھی ہمارے ذہن میں تصور علم آتا ہے اس علم کے تصور سے پہلے مولا کائنات ہمارے تصورات میں ضرور آ جاتے ہیں کیونکہ جہاں علم کا تذکرہ ہے وہاں مولا کائنات ضرور ہوں گے اور اسی لئے ممبر رسول سے سلونی سلونی کے صدائے سنائی دیتی ہیں ہم جو ان سلونی کے صداوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے چاہنے اور ماننے والے ہیں تو ہمارے لئے بھی یہ امتیاز ضروری ہے کہ ہر دور میں ہمیں ہمارے علم سے پہچانا جائے ہماری جہالت سے ہمیں نہ پہچانا جائے سلوات پڑھ دیں برمحمد والے میں اور یقین جانئے کہ آج کل جو حالات ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ہم اس لئے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم در علم سے دور ہو گئے ہیں اگر ہم در علم سے دور نہ ہوئے ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم پریشانیوں میں گھرے ہوتے کیونکہ علم مشکل کشا ہوتا ہے اور جو مشکل کشا کے در سے وابستہ ہو وہ مشکلوں میں گھرا نہیں کرتا ہے مشکلوں کو دور کیا کرتا ہے لہذا علم بہت ضروری ہے ہم مولا کائنات کے حوالے سے اکثر ذکر کرتے ہیں بعض واقعات ہیں آپ سے سوالات کیے گئے اور بعض وقت لوگ تے کر کے آتے تھے کہ ہمیں ایسے سوال کرنا ہے کہ ان کو بھسا دینا ہے جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جس میں سامنے والا جواب دینے سے قاسر ہو لیکن یہاں مولا کائنات سے سوال کرنے کے لئے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک مشکل سوال کرنا ہے بلکہ لوگ کبھی کبھی یہ بھی تے کرتے تھے کہ ہمیں ایک سوال کو کئی بار دورانا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ملتا ہے اور مولا کائنات نے ہر بار الگ جواب دیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر ہم سے اسی طرح سوال پہ سوال کرتے چلے جاؤ تو ہم اسی انداز سے نئے نئے جوابات دیتے چلے جائیں گے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مشہور و معروف واقعہ مولا تشریف فرما ہے اور غالباً خوارج نے تے کیا دس لوگوں نے اب دسوں سوال میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے تے کیا بلکہ دسوں جواب میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے یہ تے کیا کہ ہمیں مولا کائنات سے جا کر سوال کرنا ہے آپ دیکھئے تے کر کے آئے ہیں اور یکے بعد دیگرے ایک ہی سوال ہو رہا ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا مجھ سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے مولا نے ارشاد فرما ہے جو پوچھنا ہے پوچھو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے علم افضل ہے یا مال افضل ہے ہمارے یہاں کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو ہمارے جواب پہلے سے کلیر ہیں اس میں کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دور حاضر میں جو ہمارے یہاں بہت سے مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس میں بھی مد نظر مال ہے علم و مد نظر نہیں ہے نتیجہ یہ ہے دیکھیں اس میں سب زد پر ہیں ایسا نہیں کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں علماء حضرات ہیں پروفیسر صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ ہمارے لئے کیا ہے آج کل جو حالات ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے دل میں مریضوں کے لئے درد نہیں ہے مریضوں کے لئے ڈاکٹر کے دل میں جو عام چیزیں ہیں عام اسے کہتے ہیں عامت البلوا کہ آپ جائیں گے تو بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو دل سوز کہ کیوں ان کے دل میں درد نہیں ہے کہ اس لئے کیونکہ انہوں نے جب اس علم کو حاصل کیا تو مد نظر علم نہیں ہے بلکہ اس لئے علم کو حاصل کیا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے مال کمانا ہے جہاں مال نگاہوں میں ہو نہ وہاں مریض کے لئے دل سوزی رہ جاتی ہے نہ مریض کے لئے محبت رہ جاتی ہے بلکہ پروردگار تو بعد میں ٹسٹ لیتا ہے یہ نہ جانے کتنے ٹسٹ یہیں پہ لے لیتے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد یہ جو ٹسٹ پہ ٹسٹ ہے انتحان کہیے جو بھی کہیے آپ اسے یہ کیوں لیے جاتے ہیں کیونکہ اکثر مد نظر ہمارے کیا ہے کہ نہیں ہمیں اس سے محبت نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے تعلیم کے میدان میں کیوں ہمارے اہا اغدار پا مال کا اس لئے کیونکہ استاد کے ذہن میں اپنے شاگرد کی تربیت نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دینا ہے بلکہ استاد کی نگاہ میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجھے خود دولت سے مالا مال کرنا ہے جہاں علم پہنچانے میں بھی دولت مد نظر ہو کر لیتا ہے لیکن اپنے شاگردوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر پاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں بھی یہ شاگرد جاتے ہیں وہاں پر ہمیں انسانی اغدار پامال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی کی تربیت کی ہے تو وہاں پر مال اور دولت پہلے نہیں ہیں انسانی اغدار پہلے ہیں سلوات پڑھ دیں اور یہی کہانی اور یہی علمیہ ہمارے ممبر کا بھی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ممبر کو یہ سوچ کر اس پر خطیب آتا ہے کہ ہمیں اس کو ذریعہ بنانا ہے اپنی زندگی کو چمکانے کے لیے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ظاہری زندگی چمک جاتی ہے لیکن لوگوں کی زندگی میں کوئی چمک نظر آتی ہے نہ ایمان کی گلیوں میں کوئی چمک نظر آتی ہے یہ ہر طرف سنناٹہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں جو مد نظر ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ مال ہے لہذا اس مقصد کے تحت اگر کوئی آتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ جس میں کہیں کسی کی اصلاح ہو جائے جس میں خود اس کو ظاہر سے بات ہے جو اصلاح کر رہا ہے مبلغ ہے سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تبلیغ کرے پھر اس کے بعد کسی اور کو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دولت حاصل کرنا ہے اب جب صرف دولت مد نظر ہو تو ہمیں اپنے عوام اور اپنے جو فرش پر بیٹنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے بلکہ ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خوش کیسے کیا جائے یہ جو وقتی طور پر لوگوں کو خوش کرنے کا خیال ہوتا ہے یہ جو ہمارا وقتی طور کا مزا ہے یہ وقتی طور پر ہمیں مزا تو ملتا ہے یہی مزا ہمارے لئے آخرت اور دنیا میں سزا بن جاتا ہے سلوات پردے برمحمد والے کیونکہ ہمارے لئے یہ اہم ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا اب ہم نے ڈاکٹر کو کچھ کہہ دیا ہے اگلی محفل میں آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس کے میزمان ڈاکٹر ہیں تو وہ کیا کریں گے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اگر ڈاکٹر حضرات ہیں کیونکہ ہمارے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ جو میزمان ہے وہ کیسے خوش ہوگا تو جب ہم کو میزمان کو خوش کرنا ہے تو پھر میزمان ہی سب کچھ ہوتا ہے نہ رحمان کچھ رہ جاتا ہے نہ ہمارے نزدیک اس رحمان کے جو نمائندے ہیں جنہیں اس نے ہدایت کے لئے بھیجا ہے ان کی نصیرت ہمارے مد نظر ہوتی ہے نہ ان کی تعلیمات ہمارے مد نظر ہوتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے نزدیک دولت ہی دولت سب کچھ ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں مولا کائنات کے زندگی ہمیں ہر دور میں یہی بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ اگر علی کا تذکرہ ہوگا تو پھر ساتھ میں دولت ذہن میں نہیں آتی ہے علم کا خیال ذہن میں آتا ہے اور یہ بھی یقینی ہے کہ اگر آپ علم کو صحیح طریقے سے حاصل کر لیں گے تو پھر دولت آپ کے قدموں کی لونڈی بن کر رہے گی سلوات پڑھ دیں برمحمد وعالمحمد ہوگی ایسا نہیں ہے مولا سے جب کسی نے مشہور واقعہ ہے آپ کے احساب میں سے سوال کیا ضرورت ہمارے گھر میں اس وقت کھانے کو نہیں ہے مولا نے جناب مقداد تھے غالبا مولا نے فورا جو ہے وہ ایک ٹھوکر ماری زمین پہ بہت سے سونے کے ٹکڑے نظر آئے اور کہا اس کو اٹھا لو انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی کمال ہے کہ اپنے مولا پر انہیں کتنا یقین اور اعتبار اور اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اپنے مولا پر کتنا یقین اور اعتبار انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا کہا یہ اتنے ٹکڑے پڑے ہوئے تم نے کیوں نہیں اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ مولا میری جو آج کی ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کہا آئندہ کے لئے زخیرہ کر لیتے کہا جس کے پاس آپ سب مولا ہو اسے آئندہ کے لئے زخیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے لئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لئے جو ہمارے مولا اور آقا ہیں جو ہمارے مولا اور آقا ہیں وہ جو سامنے والے جو لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی بہت ظاہری دولت ہے جو تھوڑی بہت ظاہری دولت اور جس کا کوئی بھروسہ نہیں وہی ہمارے لئے سب کچھ ہوتے ہیں اور آپ یقین جانیے کہ بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو جون ایلیہ کا ایک شیر ہے کہ اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا تو یہ جو کبھی کبھی ظاہری شان و شوقت ہوتی یہ سب دکھاوا ہے یہاں بھی اپنی محرومیاں چھپائی جاتی ہیں اور ہم اس ظاہری دکھاوے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ملتا ہے نہ وسال سنم ملتا ہے یا اصل کیا ہے کہ اصل علم ہے ہمارے لئے اصل علم نہیں مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ علم افضل ہے کیوں علم افضل ہے مولا نے کہا اس لئے علم افضل ہے کہ علم انبیاء کی میراس ہے اور دولت یہ شداد اور ہامان اور فیرون اور ان جیسے لوگوں کی میراس دولت ہے لہٰذا علم افضل ہے جو میراس انبیاء ہے اسے افضل ہونا چاہیے ابھی مولا نے جواب دیا ہی تھا کہ پھر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا یا علی مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے کہا بتاؤ کہا مولا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال و دولت مال و سروت افضل ہے مولا نے پھر کہا علم افضل ہے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کیا جواب دیتے ہیں تو مولا نے کہا علم اس لئے افضل ہے کیوں علم افضل ہے کہا اس لئے علم افضل ہے کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے لیکن علم اگر خرچ کیا جاتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے علم اگر خرچ کیا جاتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے دولت آپ خرچ کیجئے کتنی بھی دولت ہو ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں بہت سے زمیدار تھے کچھ ریاستیں تھیں ایسا اس وقت لگتا تھا کہ دولت بہت ہے زمین اور جائدات بہت ہے لیکن یہ کب ختم ہو گئی کیسے چلی گئی آج جو اس گھرانے کے لوگ موجود ہیں انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ کب ہمارے یہاں کتنی زمین اور جائدات تھی اور کب یہ سب کچھ ختم ہو گیا یہ دولت ختم ہونے والی ہے لیکن علم باقی رہنے والا ہے پھر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے مولا یہ بتائیے کہ دولت افضل ہے یا علم افضل ہے مولا نے کہا علم افضل ہے کہا کیوں کہا یہ جو دولت ہے یہ صرف تمہارے اس دنیا تک کام آئے گی اگر کام آئی یہ میرا اضافہ ہے یہ دولت تمہیں صرف دنیا تک کام آئے گی اگر کام آئی اور یہ جو علم ہے یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے آخرت میں بھی کام آنے والا ہے سلوات پڑھ دیں برمحمد وعلم پھر کوئی سوال کرتا ہے مولا مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے کہا بتاؤ کہا مولا یہ بتائی علم افضل ہے یا مال اب سب لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب مولا کیا جواب دیں گے مولا نے کہا علم افضل ہے کہا کیوں کہا علم وقت کے ساتھ ساتھ کوہنا نہیں ہوتا ہے پرانا نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دولت وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہے اس کی حیثیت اور اہمیت نہیں رہ جاتی اب آپ دیکھئے اگر نوٹ بندی نہ ہوئی ہوتی تو شاید آپ اس بات کو سمجھ بھی نہ پاتے سلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد کوئی سخص ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آئے اور وہ رات کے ساتھ آٹھ بجے یہ اعلان کر دے کہ جتنی بھی دولت تمہارے پاس ہے کل سے اس کی کوئی اہمیت نہیں اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان روپیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن کسی بھی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ جو تمہارا علم ہے کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہو کہ عالم موجود ہو لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ علم کی قدر نہ کریں نتیجے میں یہ ہو کہ جو علماء ہیں وہ گوشہ نشین ہو جائیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علم فائدہ نہ دے اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس عالم کو تو وہ علم فائدہ پہنچائے گا لہذا عزیزوں بہت اہم ہے اور یہ علمیاں بھی ہے جب مولا کائنات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جو ممبر سے سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دربار شام میں لوگوں کا حجوم نظر آتا ہے لیکن مولا کے پاس کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور مولا کو درد دل اپنا بیان کرنا ہو تو وہ کوئے میں جا کے درد دل بیان کر رہے ہیں یہ سب تاریخ میں موجود ہے سلام کر رہے ہیں لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں یہ کیا ہے کیا علم کی اپنی حیثیت نہیں رہے گئی کیا مشکل کشا مشکل کشا نہیں رہے نہیں سب کچھ اپنی جگہاں پر ہے لیکن اگر قدر کرنے والا زمانہ نہ ہو تو پھر علی کو بھی لوگ گوشے میں رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں لہذا تاریخ سے سبق لیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال لکھنا ہے کہ کبھی بھی ہم وہ انداز نہ اپنائے جو اس دور کے شامیوں نے انداز اپنائے تھے اس دور کے کوفیوں نے انداز اپنائے تھے اس دور کے مکہ اور مدینے والوں نے انداز اپنائے تھے بلکہ ہمارا انداز ہی ہونا چاہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں لہذا ہم جب مولا کی قدر کرتے ہیں تو ہمیں علم کی بھی قدر کرنا پڑے گی سلوات پڑھ دیں برمحمد والے محمد میرے خیال سے بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن تاریخ میں بہرحال یہ فقرہ موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا لیکن عزیزوں یہ چھوٹی حقیقت ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فرد خاص ہلاک ہو جاتا جبکہ اگر آپ مشاہدہ کریں اور متعلیہ کریں تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری کائنات ہلاک ہو جاتی ہے کوئی ایک شخص نہیں ہلاک ہوتا اگر علی نہیں ہوتے تو پوری کائنات ہلاک ہو جاتی ہے یہ کسی نیک نے اقرار کر لیا اپنی جگہاں پر لیکن ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری کائنات ہلاک ہو جاتی اگر علی کو سمجھنا ہے تو پھر صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کتنا وقت دیا ہے اور آپ ظاہری طور پر کتنا آ کر بیٹھے ہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے یہ جو ظاہری چشم ہیں یہ بھی وہاں ہوں اور ان چشم کے ساتھ ساتھ چشم بصیرت بھی وہاں ہو جب چشم بصیرت وہاں ہوتی ہے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں تب علی سمجھ میں آتے ہیں اگر وہ ذہن کے دریچے نہیں کھلیں گے تو جیسے بہت سے لوگوں کو علی سمجھ میں نہیں آئے ہو سکتا ہے ہمیں بھی اس طرح سے علی سمجھ میں نہ آئے لہٰذا اگر علی کو سمجھنا ہے تو چشم بصیرت کو وہاں کرنا پڑے گا اگر علی کو سمجھنا ہے تو ذہن کے بند دریچوں کو کھولنا پڑے گا جتنے زیادہ یہ بند دریچے کھلتے چلے جائیں گے علی ہمارے ذہنوں میں سماتے چلے جائیں گے علی ہمارے وجود میں آتے چلے جائیں گے بس عزیزوں اسی علی کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اسی علی کا اب تک ہم نے ذکر کیا ہے جو مشکل کشاہ ہے بار الہہ اس علی کے صدقے میں جو مولود کعبہ ہے بار الہہ اس علی کے صدقے میں جس نے ہر موقع پر اسلام کی نصرت کی ہے بار الہہ ہمیں اس لائق بنا کہ جس دور میں جس زمانے میں جس بستی میں بھی ہم رہیں ہم سر بلند رہیں ہمارا سر جھکا نہ رہے بار الہہ ہمیں علم کی دولت سے اس طرح سے مالا مال کر کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہ پڑے لوگوں کو ہماری ضرورتیں پڑھیں بار الہہ جو بھی بیمار ہیں انہیں مولا مولود کعبہ کے صدقے میں شفاہ کامل و آجی لنایت فرما بار الہہ جو نوجوان علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بار الہہ ان کے لئے علوم کو حاصل کرنے کے راستوں کو ہموار فرما بار الہہ ابھی اس دور میں بھی جو ابھی ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ علم اگر آج بھی اس کی کتنی قدر ہے کہ اگر کوئی علی کے راستے پر چلتا ہے تو زمانے میں اس کی ویلو کیا ہے اگر کوئی علی کا صحیح معنوں میں غلام ہے ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ عراق کی وہ گلیاں کے ظاہری ادبار سے اگر آپ دیکھئے تو وہ بہت ہی بوسیدہ سے آپ کو گلیاں نظر آئیں گی اور اس میں جگہ جگہ تار لٹکے ہوئے ہیں صحیح سے راستہ بھی نہیں ہے ہمارے اس شہر میں ہو سکتا ہے اس سے ایک سے ایک بہترین گلیاں خوبصورت ہوں لیکن اس کے بعد بھی وہ جو کسی کے یہاں نہیں جاتا ہے اس گلی میں حاضری لگاتا ہے کیونکہ اس گلی میں علی کا ماننے والا رہتا ہے یہ عظمت ہے کہ جو علی سے وابستہ ہو جائے بارالہ ہمیں بھی اسی طرح سے علی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے بارالہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے بارالہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے بارالہ جن لوگوں نے اس محفل کو منقد کیا ہے اور جو لوگ یہاں پر تشریف فرمائے بارالہ ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھ بارالہ ہمارے علماء کرام مراجع ازام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ بارالہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو سلوات پڑھنے بر محمد و عالی محمد